یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کے نازل کردہ دین کو پوری حفاظت قطعیت یا کمیوں اضافے کے امت تک پہنچا دیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ثابت ہوتا ہے سنت سے نقل القافہ ان القافہ سے دین ثابت نہیں ہوتا کہ دین کا اصل اور بنیادی حصہ جس کا جاننا اور جس پر عمل پیرا ہونا امت کے ہر فرد کے لیے لازم ہے یہ حصہ اجماع و تواتر ہی سے نقل ہوا ہے یہ جو آپ نے نکتہ نظر بیان کی ہے یہ آپ کا ہے یا جس کا بھی ہے آپ کے پاس کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے کبار احاد میں مجمع علیہ سنت کے فروع اور جزیات ہی ہو سکتے ہیں جو فکر بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں پہنچ رہی دیکھیں وہ تعبیر دین ہمارے نزدیک وہ غیروں کی تعبیر دین ہے ہمارے اپنوں کی نیتی ایک صحابی نے جا کے کچھ پوچھا کچھ دیکھا کچھ سنا اب وہ سارا پیرا ڈائم نظر انداز کر کے آپ صرف متن کوٹ کریں گے تو پکچر چینج ہو جائے گی ہمارے دین نے یہ بات کہی ہے کہ دین ون ٹو ون ایک شخص سے دوسرے شخص کو جسے ہم خبر واحد کا طریقہ کہتے ہیں اگر اس طرح سے منتقل ہو جائے تو یہ خجت بن جاتا ہے ہمارے دین میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی تھی اور یہ ان کے فرق کو ملوظ رکھے بغیر یہ بحث نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی خبر واحد کی حجیت پہ وہ نارت پول پہ ہیں اور غاملی صاحب ساؤت پول یہ زیادہ زیادہ نہیں ہو گیا ہاں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس طرح میں اگر آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہوں آپ نے آج بڑے زبردست ریسپانسز دیئے ایسے ریسپانسز دیئے ہیں کہ میں اب دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ دین جو ہے یا اس کی مبادیات اگر تمہیں نقرالکافہ نلکافہ سے پہنچے تو پھر ہی تمہارے اوپر حجت قائم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اس طرح سے تو نبی کی بھی حجت قائم نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام مکالمہ کی چوتھی اپیسویڈ میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان محمد آسم مغر ناظرین ہم اس پروگرام میں دو مقاتب فکر کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں اور ابھی جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے انتقال دین اور اس کے ذرائے حضب دستور میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ راکھ صاحب علیکم اسلام ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر آپ نے پھر وقت نکالا راکس صاحب گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو اس پوائنٹ پر وائنڈ اپ ہوئی تھی کہ دین کے انتقال کے بارے میں اور اجماع و تواتر اور خبر واحد کا جو ہم موازنہ کر رہے تھے اس کے متعلق امت کے جید علماء فقہہ یعنی کہ ہمارے اصلاف اور اخلاف نے کیا کیا موقف اختیار کیے ہیں اور اس کے بارے میں کیا فرمایا تو میں نے کہتا میں چند اکتباسات پیش کروں گا لیکن یہ بات تو تیہ شدہ ہے کہ علماء فقہہ اور آئیماء کے اقوال حجت قطعی نہیں ہیں لیکن یہ صرف ایک ریفرنس کے طور پر کہ وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ امام شافی رحمہ اللہ لیکن اس سے بھی پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ قائم کرنا چاہوں گا دیکھئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ساڑھے چودہ ستیاں پہلے مکمل ہو گیا اور آج ہمیں کہاں سے ملے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ انتقال دین کے لیے اجماع و تواتر کے لازم ہونے کی بنیاد جو کہا جاتا ہے وہ اس کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی جانب سے بحیثیت رسول اس بات پر معمور تھا یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کے نازل کردہ دین کو پوری حفاظت قطعیت اور احتمام کے ساتھ بغیر کسی ادنا سے ادنا تغیر یا کمی اور اضافہ کے امت تک پہنچا دیں امت سے مراد اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اس بات پر امت کے علماء کی بھی یہی رائے ہیں یہاں سے اب دو نقاط نکلتے ہیں یہ اصل میں دو مقدمے ہیں ان کی بیس پر اور ان کی سپورٹ میں میں وہ اقتباسات بیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا یہ کہ دین کا اصل اور بنیادی حصہ جس کا جاننا اور جس پر عمل پیرا ہونا امت کے ہر فرد کے لیے لازم ہے یہ حصہ اجماع و تواتر ہی سے نکل ہوا ہے چنانچہ کوئی ایسی چیز جو اس سے کم تر میار پر ثابت ہو اسے اصل دین یا مستقل بزاد دین کی حیثیت نہیں دی جا سکتے دوسرا نکتہ یہ کہ اخبار احاد میں مجمع علیہ سنت کے فروع اور جزیات ہی ہو سکتے ہیں وہ دین جو اجماع و تواتر سے نکل ہوا اس کی فروعات اس کی شرعہ تفہیم و تبین یہ اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں ان کا ذریعہ اخبار احاد ہے ایک اگر بس تھوڑا سا کرنا چاہوں یہاں پہ یہ جو ایک پورا مقدمہ آپ نے بتایا کہ جی بنیادی دین جو ہے یہ اجماعی طریقے سے نسل در نسل نکل ہوگا اور جو ثانوی دین جسے آپ کہہ رہے ہیں یا فروعات اسی دین کی دین میں تو کوئی ثانی ہے فروعی دین اخبار احاد سے نکل ہوگا اس یہ جو آپ نے نکتہ نظر بیان کی ہے یہ آپ کا ہے یا جس کا بھی ہے آپ کے پاس کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم احمد کے اقوال کی طرف جائیں اگر ہے تو وہ پیش کرتے ہیں یہ بات سامنے آجائے کہ آپ کے مقدمے میں آپ کے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے جیسے ہم نے جو مقدمہ قائم کیا تھا ہم نے کتاب اللہ سے استقلال کیا تھا ہم نے احادیث سے استقلال کیا تھا اب یہ ایک سٹیٹمنٹ آگئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے حق میں کہ خود قرآن نے دو طرح سے چیزوں کو کٹیگرائز کی ہے یا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنت میں حدیث میں دو طرح سے دین کو کٹیگرائز کیا ہے کہا ہے کہ یہ مستقل بی ذات ہے یہ غیر مستقل بی ذات ہے مستقل بی ذات جو ہے وہ آپ کو اجماع کے طریقے سے ملے گا غیر مستقل بی ذات آپ کو اخبار آہد سے ملے گا یہ سٹیٹمنٹ اس کے حق میں کوئی دلیل کتاب و سنت سے موجود ہے کی نہیں ہے نہیں اس کے خلاف بھی نہیں ہے نا یہ تو فطری بات ہے کہ دین ظاہرہ کسی قطعی ذریعہ سے ہی منتقل ہوگا اب اختلاف آگے اس میں ہے نہیں ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس کے خلاف ہے کی نہیں ہے وہ ہم بتائیں گے نا خلاف ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ بات کہی ہے کہ آپ کا ایک نکتہ نظر ہے ٹھیک ہے جو آپ نے یہاں پہ پیش کیا آپ کوئی دلیل کتاب و سننہ سے اس کے حق میں نکل کر سکتے ہیں مطلب صراحتا نہیں استدلالا آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فلان آیت سے نکلتی ہے آپ کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں اس وقت اگر نہیں کر سکتے تو ہم آگے چلتے ہیں امہ کے اقوال کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں رک گیا ہوں وہ اقتباسات پیش کرنے کے لیے آپ نے سوال کھڑا کر دیا یہ میرا جواب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم اور ہمارا جو دین کے جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں اس سارے کے سارے ہم دیکھیں تو دین سنت ابراہیمی سے ہی چلتے آ رہے ہیں اب لوگ اس پر عمل پیرا بھی تھے لوگوں نے تبدیلیاں بھی کی تھیں بیدات خرافات کا اضافہ بھی ہوا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند ٹھہرایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ملت ابراہیمی وہ کیسے منتقل ہوئی تھی اس کو تو قرآن نے بھی نہیں موضوع بنایا یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب بھی کوئی علم کوئی بھی چیز جب منتقل ہوتی ہے نسلوں میں ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی دلیل فطرت ہے آپ کی دلیل تاریخ ہے آپ کی دلیل اکل ہے آپ کی دلیل کتاب و سنت کی کوئی نسل ہے میری دلیل وہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ادیان تمام انبیاء کی تعلیمات اللہ کی ہدایت جس ذریعے سے نقل ہوتی چلی آئی آخری امت کے لیے بھی وہی دلیل ہے یہ آپ کی بات ایک تاریخی دلیل ہے یا یہ کتاب و سنت کی نسل ہے میری بات اس طرح کہ اس کو متین کر کے موضوع قرآن و سنت نے نہیں بنایا یہ جیسے چلتا آرہا تھا ویسے ہی ہے اگر یہ ویسے نہیں چلتا آرہا تھا کسی اور طریقے سے تھا تو وہ بھی قرآن کو متین کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ پہلے تواتر سے چلتا آرہا تھا لیکن اب اس کی نویت تبدیل ہونی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ کو وضاحت دینی تھی گویا مستقل بزاد تو غیر مستقل بزاد دین کی تقسیم کے بارے میں آپ کے پاس كتاب و سنت سے کوئی نسل ہو جائے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مستقل بزاد یا غیر مستقل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ پہلے رائج تھا اگر اس دفعہ آخری امت میں جو طریقہ پہلے رائج تھا اس کے بارے میں کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت نے تو کوئی تصریر نہیں کی لیکن قرآن و سنت نے اس چیز کو یقینی بنایا ہے کہ آپ تک پہنچ چکا ہے ملت ابراہیم کی پیروی کرو آپ صرف یہ بات ملت ابراہیم کی پیروی کرو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی آپ اس سٹیٹمنٹ کے حق میں کتاب و سنہ سے دلیل دے سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی یہ ہوتا رہا ہے یہ ایک تاریخی بات ہے پہلے کیا ہوتا رہا ہے قرآن نے اس پر شہادت دی دی قرآن نے کیا آپ کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں شہادت دی ہے نہیں قرآن نے بس اتنی سی بات ہے ملت ابراہیمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے سٹیٹمنٹ کیا دی ہے آپ نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ دین دو طرح کا ہے ایک مستقل بزاد ہے غیر مستقل بزاد ہے مستقل بزاد دین یہ افاظ میرے نہیں ہے دین دو طرح کا ہے مستقل بزاد ایک ہی ہے دین ایک ہی ہے ایک اس کی اصل ہے ایک اس کی فرائی چلے آپ یوں کر لیں ایک اصلی دین ہے ایک فری دین ہے میں پھر سٹیٹمنٹ دیتا ہوں آپ اس کے الفاظ چینج کر دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایک دین کی اصل ہے ایک دین کی فرہ ہے اچھا چلے آپ کے الفاظ میں دورا دیتے ہیں یہ صرف بحث برائے بحث ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہے کچھ نہیں ایک دین کی اصل ہے ایک اس کی فرہ ہے دین کی اصل اجماع سے منتقل ہوگی دین کی فرہ اخبار احاد سے منتقل ہوگی یہ بات کتاب و سنت میں کہاں پہ آئی اور اگر اصل اور فرہ دونوں اخبار احاد سے منتقل ہوں گی اس کی قرآن و سنت میں میں کہہ رہا ہوں پیچھے تین اپیسوڈ سے یہی کہانی تو بیان کر رہے ہیں اس پر تو بات رد عمل آ گیا تو رد عمل آپ نے دیا یہ ایک اور بات اب آپ سنیں ہم نے کم از کم دلائل رکھے ہیں وہ تو سامین کا فیصلہ ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ حافظ آپ کی دلیل کوئی تھی کی نہیں تھی لیتفقع فی الدین میں جو کچھ بھی آپ نے رسپانس دیا آپ نے صرف رسپانس دیا نا دلیل تو بیان کی ہے نا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حافظ آپ نے دلیل نہیں بیان کی حافظ آپ نے تو بتایا ہے کہ یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ غلط ہے کیوں غلط ہے کتاب اللہ سے یہ دلیل ہے لیتفقع فی الدین کتاب اللہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ کتاب اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی کتاب اللہ نے کہا ہے کہ دین اس کی اصل ہو یا اس کی فراؤ دین اصلی ہو یا فری ہو دین مستقل بی ذات ہو یا غیر مستقل بی ذات ہو اس کے انتقال کا یہی ذریعہ ہے یہ ہم نے استدلال قائم کر دیا ہم نے آیات پیش کر دی اب وہ آڈینس کی اوپر ہے وہ اس استدلال کو سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے اس استدلال کی کوئی عالم دین غلطی نکالتا ہے وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک استدلال بھی نہیں کر پائیں میں بتا رہا ہوں دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ جس کی آپ قرآن سے نص مانگ رہے ہیں یہ مجرد سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ریسپانسیو سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھیں کہ دین کبھی اجماع اور تواتر سے نکل ہو ہی نہیں سکتا اجماع اور تواتر سے صرف شرکیات اور بدعات ہی نکل ہو سکتی ہیں دین نے کہا ہی نہیں کہ اجماع اور تواتر یہ سٹیٹمنٹ نہیں تھی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ جو خود دین نے ہمیں بتایا ہے ہم نے کہا دین نے دین بھی بتایا ہے دین نے یہ بھی بتایا ہے کہ دین اس طرح سے منتقل ہوگا یہ بات دین کا موضوع ہے دین نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں دین کیا ہے دین کیسے منتقل ہوتا ہے تو دین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دین کیا ہے یہ بھی بتایا کہ دین ایسے منتقل ہوتا ہے دین نے یہ نہیں کہا کہ دین اجماع سے منتقل ہوتا ہے دین نے یہ بات کیا کہ دین خبر سے منتقل ہوتا ہے یہ بات ہوئی ہے لیکن اس خبر سے آپ نے تو خبر واحد مراد لے لی میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ تو اس بیانی ہے اس لیے کہ ہم نے اس کے حق میں کہ وہ خبر سے مراد خبر واحد ہے ہم نے قرآن سے صدلال قائم کر دیا ہم نے لیا تفقہ اوفی الدین سے استدلال کیا ہم نے تعایفہ کے لفظ سے استدلال کیا کوئی رسپونس نہیں ہے مطلب اس کی طرف سے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف استدلال قائم کر کے دکھا دیں نہ آپ قرآن کی آیت پڑھ سکیں ابھی تک یعنی ابھی اس بحث کو بھی شروع کیے ہمیں کتنا وقت ہو چکا دلیل ایسے نہیں ہوتی میں تو قرآن کی آیت تب پڑھوں گا جب پھر اس کا کوئی کاؤنٹر بھی نہ دے سکتے اس کا مطلب یہ ہے اس کے حق میں آپ بات آگے چلیں آپ کہیں گے اس کے حق میں کوئی دلیل ابھی مجھے سوج نہیں رہی میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا میں یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے اسے بقاعدہ موضوع نہیں بنایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگی میں تلاش کر کے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں سوج نہیں سکتا میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا میری یہ سٹیٹمنٹ بھلے سو فیصد غلط ہے لیکن میں جو سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں آپ مجھے اسی کو دینے کی اجازت دیجئے آپ مجھ سے یہ کہلوانے کی کوشش نہ کیجئے کہ میں یہ کہہ دوں کہ بھئی میں سے ہاتھ کرے ہیں مجھے نہیں پتا جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں کہاں نکھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا یہ موضوع نہیں رہا ہاں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے اور وہ قرآن سے نکلتا ہے وہ تو ہم نے پیچھے ایک پورا اپیسوڈ کر لیا ہم نے تو کہا ہے کہ قرآن کا یہ موضوع ہے آپ نے آیات پیش کی آپ نے کہا کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے سارا قرآن پڑھا ہے اس نظر سے اس نظر سے کیا آپ نے شروع سے لے کہ آخر تک قرآن کو پڑھا ہے کبھی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن کا موضوع ہے کی نہیں دیکھیں بہت بڑا دعویٰ تو میں نہیں کروں گا لیکن فیلحال میری سٹیٹمنٹ صرف اس حد تک ہے محتاط سٹیٹمنٹ کہ میرے خیال سے میرے خیال سے یہ قرآن کا بقاعدہ موضوع نہیں ہے اس سے اشارے نکل سکتے ہیں اس سے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کچھ نکال سکتے ہیں نکل سکتا ہے لیکن میرے مطابق یہ چیز یہ مسئلہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں واضح اور قطعیت کے ساتھ منسوس میرے خیال میں نہیں ہے امام شافی جو ہے بس میں ایک بات کروں گا ہم بات آگے چلائیں گے امام شافی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے کوئی تین سو سے زائد مرتبہ پورے قرآن کو پڑھا صرف یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کی کتاب میں اجماع کے بارے میں کوئی نصب موجود ہے کہ نہیں ہے اسے کہتے ہیں قرآن پر غور کرنا اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دینا ٹھیک ہے ہمارے ہیں مطلب علم دین کی رواج میں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ قرآن نے اس موضوع کو ٹچ نہیں کیا مطلب ہمارے ہیں فقہہ کا انداز کیا بس آگے چلائیں بات کو نہیں تو میں یہی تو کہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا موضوع نہیں بنا میں تو اس سے آگے بننا چاہا بھی نہیں رہا تھا اور میں نے اس سے آگے کی سٹیٹمنٹ دی بھی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے نا کہ یہ موضوع قرآن نے اس کو بنایا کہ نہیں وہ ایک دفعہ نہیں پڑتے تھے امام شافی کیا کہہ رہے ہیں تین سو دفعہ میں نے پڑھا ہے اس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اجماع قرآن میں کہیں ڈسکس ہوا ہے کی نہیں ہوا بس مجھے اتنی بات کرنی تھا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا دوسرے کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ وہ میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اسی لیے تو دیکھے ٹھیک ہے یہ ان کا احتیاط کا لیول ہے تو میں بھی تو احتیاط ہی کر رہا تھا میں نے دیکھیں تین چار مرتبہ آپ سے ایک تردد کے ساتھ اس بات کو بحث کی کہ میں نہیں سٹیٹمنٹ دینا چاہتا کیوں؟ کیونکہ میں محتاط رہنا چاہتا ہوں قرآن کا معاملہ ہے بس مگر بڑی سٹیٹمنٹ دے دوں اور قرآن سے نکل آئے ہیں اب ہم آئمہ کے اقوال کی طرف چلتے ہیں بڑی سٹیٹمنٹ یعنی کہ وہ آگئی جواب آپ کا جواب میرا یہ ہے کہ میرے مطابق اس کو موضوع ابھی نہیں بنایا لیکن اگر کچھ نکلے گا تو میں آمن نہ و صدق نہ پہلے بھی کیا جو کہتا اب بھی کیا رہا ہوں جی آگے چلیں تو امام شافی کی الرسالہ میں جو لکھتے ہیں میں ترجمے سے شروع کرتا ہوں جی تو پہلا میں اقتباس کوٹ کرتا ہوں یہ الرسالہ سے ہے امام شافی کہتے ہیں کہ مجھ سے سائلنس وال کیا کہ علم کیا ہے اور علم کے بارے میں لوگوں پر کیا ذمہ داری پیدا ہوتی ہے تو میں نے اسے جواب دیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں پہلی کس علم عامہ ہے اس علم سے کوئی آقل بالک بے خبر نہیں رہ سکتا اس نے پوچھا کہ اس کی مثال کیا ہے تو میں نے کہا اس کی مثال نماز پندگانہ رمضان کے روزے صاحب اصطاعت پر بیت اللہ کا حج اور اپنے اموال میں سے زکاة کی ادائیگی زنا قتل چوری اور نشہ کی حرمت ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اس بات کا مکلف بنا دیا گیا ہے کہ وہ جو جاننے کی چیزیں ہیں ان سے آگاہ رہے جن جن چیزوں پر عمل مقصود ہے ان پر عمل کریں جنہیں ادا کرنا پیش نظر ہے ان میں سے اپنے جان و مال میں سے ادا کریں اور جو حرام ہیں ان سے اجتناب کریں اس نویت کی چیزوں کا علم کتاب اللہ میں منسوس ہے اور مسلمانوں کی عوام بالعموم معروف معلوم اور جانے جاتے ہیں علم کی اس قسم کو ایک نسل کے لوگ گزشتہ نسل سے علم حاصل کرتے اور اگلی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں مسلمان امت اس سارے علم کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتی ہے اس کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت میں اور اس کے لزوم یعنی وجوب میں مسلمانوں کے ماہ بین کوئی اختلاف نہیں رہا یہ وہ علم ہے کہ نہ جس کے نقل میں کوئی غلطی کا امکان ہے نہ اس کی تعویل اور تفسیر میں غلطی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں اختلاف کی کنجائش باقی رہتی ہے یہاں تک امام شافی کا بیچ میں ایک بریک لے کے میں اپنا جملہ بولتا ہوں پھر آگے اسی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں امام شافی نے اخبار احاد کے طریقے پر ملنے والا دین کو اخبار خاصت سے تعبیر کیا اب ظاہر انہوں نے اخبار احاد کا لفظ نہیں یعنی کیا تھا یہ میرا ہے اس لیے میں نے بتا دیا گیا یعنی کی ہمارا اندازہ ہے کہ یہ اخبار احاد کے بارے میں اور واضح کیا ہے کہ یہ علم دین کا وہ حصہ ہے جو فرائض کے فروات سے متعلق ہے ہر شخص اسے جاننے پر اس پر عمل کرنے کا مقلف نہیں ہے لکھتے ہیں اب دوسری قسم خاص حوالی یہ بھی امام شافی کی سٹیٹمنٹ میں نے کہا دوسری قسم اس علم پر مشتمل ہے جو ان چیزوں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو فرائض کے فروات میں پیش آتے ہیں جو احکام وہ دیگر چیزوں کی تخصیص کرتے ہیں یہ ایسے امور ہوتے ہیں جن میں قرآن کی کوئی نص موجود نہیں ہوتی اور اس کے اکثر حصے کے بارے میں کوئی منسوس قول رسول بھی نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا قول رسول ہو بھی تو وہ اخبار خاصہ کی قبیل کا ہوتا ہے نہ کہ اخبار آمہ کی طرح کا جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے وہ تعویل بھی قبول کرتی ہے اور قیاسن بھی معلوم کی جا سکتی ہے سائل نے سوال کیا کہ پہلی قسم کے علم کی طرح کیا اس علم کو جاننا بھی ضروری ہے یا پھر اگر اس کا جاننا فرض نہیں تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علم کا حصہ ایک نفلی عمل ہے نفلی عمل ہے اس علم کے حصول کا حصہ ایک نفلی عمل ہے جو اسے اختیار نہیں کرتا وہ گنے گار نہیں ہے یا کوئی تیسری بات بھی ہے جو آپ کسی خبر یا قیاس کی بنیادتر واضح کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا یعنی کہ امام شافی نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بارے میں بیان کیجئے اور اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی واضح کیجئے کہ اس کے کون سے حصے کو جاننا لازم ہے اور کس حصے پر کس پر لازم ہے نہ اور کس پر لازم نہیں یعنی کہ کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں میں نے بیان کیا کہ یہ علم کی وہ قسم ہے جس تک آمت الناس کی رسائی نہیں وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے تمام خواست بھی اس کے مکلف نہیں تاہم جب کچھ لوگ اس کا احتمام کر لیں یعنی کہ خواست علماء تو کافی ہے یعنی کہ وہ کافی ہے اور جو لوگ اس کا احتمام کر لیں ان کی برتری ان لوگوں پر بہرحال قائم ہے جنہوں نے اس کا احتمام نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دی برتری تو مانتے ہیں سب گفتگو کرتے ہیں امام شافی کے اور غامبی صاحب کا جو تصور ہے نا اس میں بنیادی فرق کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام شافی صاحب نے یہ باتیں بیان نہیں کی ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بات کو جاننے کے لیے اس بڑے پرسپیکٹیو کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک کوٹیشن ہے امام شافی کے دور میں تدوین سے پہل لے گا امام شافی کے دور میں کچھ بحثیں تھیں جن بحثوں سے کچھ سوالات پیدا ہوئے اس سوالات کے نتیجے میں کچھ مذہبی نیریٹیو سامنے آئے جب تک آپ کے سامنے وہ ڈسکشنز نہیں ہوں گی آپ ان عبارتوں کو نہیں سمجھ سکتے میں نے اس لیے شروع میں وہ دوسری والی بھی بیان کر دی تھی اس کے آخر میں تو وہ وہ بھی ان کا ہے کال جو وہ ان کے دیوان میں سے ہے کہ وہ بغیر حد دسنہ والی کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعتین کے وسوسے تو دیکھیں چلے پہلے آپ اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارے ہوتا گیا ریسرچرز کیا کرتے ہیں عام طور پر یہ وہ حوالے جات ہیں حوالہ جات ہیں جو آپ کو مطلب پیچھے اگر آپ کا اچھا تحقیق کا ذوق ہے نا مثال کے طور پر منظور الحسن صاحب نے کام کیا مجھے میں نے غامری صاحب پہ کام کیا مجھے جواب دینے میں منظور الحسن صاحب نے کام کیا اوروں نے بھی ایک اوٹ کیا منظور الحسن صاحب نے بلکہ ان کا میرے سامنے کھلا ہوئے جو آپ پڑھ رہے تھے نا اس شریعہ میرے سامنے کھلا ہوئے وہ اشراک نہیں میرے سامنے اس شریعہ کھلا ہوئے اچھا اچھا پہلے وہاں ہوا تھا مجھے نہیں معلوم اس کا کہ وہ پہلے کہاں ہوا تھا تو وہ سارے حوالے میرے سامنے ہیں مدور الحسن صاحب نے جو حوالے دیئے ہیں آپ کو بہت پہلے میں اس سے زیادہ حوالہ جات دکھا سکتا ہوں جو لوگوں نے نکل کی ہیں ٹھیک ہے اور ہم چونکہ ایک سکول آف تھارٹ ہے ہمارے سکول آف تھارٹ میں اس پہ پی ایج بی کے تھیسٹ بھی ہو چکے ہیں فیسیکل یہ تقریہ اسمینی امینی صاحب کا کانسیپٹ ہے جو علیگر یونیورسٹی میں اسلامیک سٹیڈیز کے دپارٹمنٹ کے چیئرمن رہے ان سے جو ہے وہ بہت سارا میٹیریل لیا بہت سارے لوگوں نے اور ٹھیک ہے آپ اس کو بعد میں پالش کرتے ہیں بیسیکلی جہاں سے یہ سوچ اٹھی ہے نا اس کی اوپر پی ایج ڈی کا تھیسٹ ہمارے برادر نے لائے ہیں دکٹر آفیز حمزہ مدنی صاحب کا ان کا پورا پی ایج ڈی تھیسٹ ہے ان حوالوں کی اوپر جو حوالے ابھی آپ پیش کرنے جا رہے ہیں سمجھیں پورا پی ایج ڈی کا تھیسٹ ہے یہ ہماری کتاب سنت کی ویب سائٹ پر پڑھا ہے تو کام بہت ہو چکا ہے اب اس بات کو سمجھنی کی ضرورت ہے اچھا اس امام شافی کے حوالے سے تو میرے کتاب کے پہلے چپٹر میں پیج نمبر 58 سے 65 تک میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ غامدی صاحب اور امام شافی کے تصور میں بنیادی فرق کیا ہے چھے فرق بیان کی ہے ایک بات تو یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ چھے جگہ پہ فرق ہے دوسرا بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کو جو سوالات پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے ایک نیریٹیو بیان کیا وہ سوالات امام شافی کے سامنے نہیں تھے ان کے سامنے اپنے دور کے سوالات تھے جن کو انہوں نے ایڈریس کیا یہ جو مشابتیں آپ تلاش کر رہے ہیں یہ مشابتیں بنتی نہیں ہیں مشابتیں تب بنتی ہیں جب آپ کا زمانہ ایک ہو سوالات ایک ہو ٹھیک ہے تو لفظی مشابتیں آپ تلاش کر رہے ہیں اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں امام شافی کی جو عبارت پہلی آپ نے پڑھی ہے یہ منظور الحسن صاحب کا ترجمہ ہے میرے سامنے میں اپنا ترجمہ بھی نہیں کر رہا امام شافی نے کہا علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم عام ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں کہا کہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک جملہ امام شافی نے کہا ہے اس نویت کی چیزوں کا علم کتاب اللہ میں منصوص ہے دیا بالکل منصوص ہے یہ جملہ ہم نے پڑھا ہے امام شافی نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو علم عام جسے وہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب اللہ میں منصوص ہے اب جو علم کتاب اللہ میں منصوص ہے خود قرآن مجید سے ثابت ہے تو وہ تو نسل سے ثابت ہے دیکھیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں بنیادی ترین فرق کیا ہے امام شافی کے موقف میں اور غامبی صاحب کے امام شافی یہ نہیں کہہ رہے کہ بغیر سند کے بغیر نص کے کوئی چیز صرف آپ جیسے تواتر کہہ رہے ہیں وہ کولی تواتر وہ سند ہی نہیں ہے امام شافی یہ نہیں کہہ رہے امام شافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز نص سے ثابت ہو گئی کتاب اللہ سے ایک چیز ثابت ہو گئی اب وہ علم عام ہے تمام صحابہ میں پھیل گیا اس کا شیوع ہو گیا اس کا شیوع ہو گیا ہم اس کا انکار ہی نہیں کر رہے ہیں اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں ہماری پاس اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ایک چیز کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور آپ کہیں کہ کسی کولی تواتر سے جو کہ سندی نہیں ہے کوئی دین ثابت ہو سکتا ہے یہ چیز آئیمہ میں سے کسی نے نہیں کہی دونوں باتوں میں بہت فرق ہے لیکن اختلاف نہیں ہے اختلاف اختلاف ہے اختلاف ہے میں آپ کو یہ جو آپ نے جس چیز چیز کو امام شافی نے دینائے کیا اس چیز کو تو آج ہم بھی دینائے کریں گے غامدی صاحب بھی دینائے ہی کریں گے کہ جو چیز منصوص نہیں ہے اس کو بلے تواتھ نہیں نہیں یہ بات آپ پھر غامدی صاحب کے فکر کو سمجھے نہیں ہے اس بات کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنت قرآن میں نہیں ہوتی قرآن سے پہلے ہوتی ہے آپ آج جا کے اصول و مبادی اٹھا کے ریکھیں میں بڑی دیتے سے پڑھا ہے ان کے نزدیک سنت کے احکامات قرآن سے ثابت نہیں ہوتے یہ پوری بات نہیں ہے لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سنت قرآن سے پہلے ہے تاریخی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے اور قرآن نے آکے سنت کو ٹچ نہیں کیا قرآن نے آکے کیونکہ قرآن ایک علیدہ سورس تھا جو ہے نا کہ سنت کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا جس طرح آپ نے پہلے وضاحت دیتی نا کہ تاریخی طور پر اس طرح اس پہ بھی ایک وضاحت کی ضرورت ہے سنت کے جو احکامات ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ قرآن میں ہوتے یہ بھی نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے کیونکہ ایسا ہی ہے مجھے جو سمجھ میں آئی ہے نا مجھے بیان کرنے ہم اس کو ڈیٹیل کریں آپ اپنی رائے بیان کریں سنت کے احکامات قرآن میں نہیں ہیں نہ موچیں ترشوانے کا ذکر ہے نہ السلام علیکم کہنے کا ذکر ہے ٹھیک ہے نہ الحمدللہ کہنے کا ذکر ہے ٹھیک ہے وہ اشارے آپ جو نکالتے ہیں وہ آپ کے ہاں وہ فقہہ والے اشارے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں سنت کے احکامات نہ نماز پڑھنا قرآن میں ہے مطلب صرف حقیم السلائی ہے نا سنت تو یہ نہیں ہے نا سنت سے مراد نماز کا پورا طریقہ حج سے مراد حج کا پورا طریقہ زکاة سے مراد زکاة کا پورا طریقہ تو جو انہوں نے ستائی سنتیں بیان کی ہیں وہ سنتیں قرآن میں نہیں تھیں اگر وہ قرآن میں تھی تو انہیں علیدہ سور صاف دین سنت کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی ماخذ دین بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگرچہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو ٹاپک بنا کے بقائدہ گفتگو کریں گے تو یقین پکچر بدل جائے گی اس سے جو تاثر مل رہے وہ تاثر پوری پکچر کو دیکھ کے بدل جائے گا بات یہ ہے کہ امام شافی یہ کہہ رہے کہ یہ احکمات قرآن سے ثابت ہیں ہاں جی منصور سے انہوں نے کہہ دیا جب یہ احکمات قرآن سے ثابت ہو گیا تو اب امت میں پھیل گئے اب میں ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہو گئی اگر آپ غامدی صاحب کو صحیح سمجھے ہیں تو یہ لوگ تو بیٹھ کے تالیاں بجاتے کہ حافظ زبیر نے ہمارے ہاتھ میں لکھ دی ہے میری کتاب پہ یہ بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بغیر سند کے نہ اللہ کا قرآن ثابت ہوتا ہے نہ بغیر سند کے حدیث ثابت ہوتی ہے سنت ثابت ہوتی ہے پہلے ایک چیز قرآن بھی پہلے ثابت ہوتا ہے خبر واحد سے سنت بھی پہلے خبر واحد سے ثابت ہوتی ہے پھر وہ نقل ہو جاتی ہے اجماعا لیکن اگر قرآن خبر واحد سے پیچھے ثابت نہیں ہوا سنت پیچھے خبر واحد سے ثابت نہیں ہوئی اور آپ کے پاس صرف اجماع کی دلیل ہے اس کو یہ بھی نہیں مانیں گے یہ اگر نہیں مانیں گے ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں مانیں گے ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں میں نہیں مانوں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اگر یہ ہے اگر یہ ان کا موقف ہے تو پھر ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے میری یہی تو کوشش ہے کہ اصل اختلاف سامنے آئے اس کو وہ بھی نہیں مانیں گے یہ تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ وہ نہیں مانیں گے اگر وہ اس بات پہ آ جائے ان میں اور ہم میں اور اہل سنت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر وہ اس بات پہ آ جائے اب بات کو پھر سمجھیں بات باریک ہے دین پہلے ثابت ہوگا خبر واحد سے قرآن ہو یا سنت ہو بھلے اس کے بعد اجماع سے نقل ہو جائے لیکن اگر آپ کے پاس خبر واحد کی دلیل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ صرف اس کے اجماع سے نسل در نسل نقل ہونے کو ہی اس کے ثبوت کی بھی دلیل بنا رہے ہیں پھر تو آپ جو ہے وہ نقل کو ثبوت کی دلیل بنا رہے ہیں پھر آپ میں اور ہم میں زمین اور عثمان کا فرق ہے نہیں فرق ابھی بتاتے ہیں آپ نے کتنی باتیں کی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک چیز تواتر پکڑ گئی اس کا اتنا شروع ہو گیا پوری نسل میں منتقل ہو گی لیکن آپ نے کہا کہ پہلے سندن وہ ثابت ہوئی تھی ٹھیک ہے میں صحیح سمجھاؤں پھر آپ نے اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے کہا کہ سند سے مراد خبر واحد میں ٹھیک سمجھاؤں پھر آپ نے کہا کہ پہلے خبر سے ثابت ہوگا پھر اس خبر سے ثابت شدہ کا جو یہ جو سند اور خبر واحد دو اسطلاحات آپ نے سند کی توضیح کرتے ہوئے اس کو پھر خبر واحد سے تعبیر کر دیا کیا امام شافی یہی مراد لے رہے تھے انہوں نے کہا تھا یہ قرآن سے منصوص ہیں اور سند کے ساتھ ہیں تو انہوں نے تو صرف سند کی استعمال کی تواتر بھی اگر حقیقی تواتر ہو وہ بھی ایک سند ہوتی ہے لیکن کیا سند سے امام صاحب نے بھی خبر واحد ہی مراد لیا تھا وہ والی خبر واحد جس پر آپ اعتراض کریں گے کہ کہیں لوگ ایک دو تین چار کہا کہ اس کی مہمیت کٹاتے ہیں ایسا نہیں وہ خبر واحد جس میں راوی متین ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک کو کسی پر اعتبار نہیں کیا جاتا سب کی تحقیق کی جاتی ہے اس کے بعد یہ تعیم کیا جاتا ہے کہ لینی ہے کہ نہیں لینی ہے امام شافی نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ یہ احکمات جنہیں ہم کہیں ہیں کہ نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں جو علم عام ہے یہ کتاب اللہ میں منصوص ہیں جو کتاب اللہ میں منصوص ہو گیا نا اس میں تو یہ بحث ہی نہیں آتی اس میں تو ہماری بہث ہی نہیں آتی دیکھیں کتاب اللہ پھرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کتاب اللہ آپ کو کیسے ملی ہے مجھے آپ کو تو خبر واحد سے ملی ہے سی بھی سی بات ہے آپ کو جو کتاب اللہ ملی ہے آپ نے کتنوں کے پاس جا کے تصدیق کیے کتنوں کے پاس جا کے آپ نے تصدیق کی ہے کہ بھائی یہ وہ یہ جو مجھے ملی ہے تو یہ سارے لوگ اعتماد کر رہے ہیں سارے لوگ اعتماد کر رہے ہیں اسی طرح اسی چاہ رہے ہیں سارا مامر مطلب یہ نقل القافہ ان القافہ ہے نہیں سارے لوگ تبھی مننے گے نا نقل القافہ ان القافہ جو ہے نا یہ مسلمان ہر دور میں قرآن نہیں پڑھتے آج بھی جو آپ کا نسخہ ہے وہ تب ہی معتبر ہے جب اس کے اوپر حافظ کی سند ہوگی تو یہ اصل تو محافظ دور تھا نا جو چلتا آرہا تھا صحابہ نے یاد کر دیا وہ آگے منتقل وہ آگے منتقل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ثابت ہوتا ہے سند سے نقل القافہ ان القافہ سے دین ثابت نہیں ہوتا ایک ہے دین کا نقل ہونا اور ایک ہے دین کا ثابت ہونا یہ دو چیزیں اہم ہیں اور ان کے فرق کو ملہوز رکھے بغیر یہ بحث نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی دین ثابت ہوتا ہے سند سے ٹھیک ہے سند کے بغیر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہاں اب اس کے بعد دین کا نقل ہونا دین کا نقل ہونا یہ ایک تاریخی بحث ہے ایک اعتبار سے اور ایک اعتبار سے یہ بحث ہے شریح ٹھیک ہے عملا یہ نقل القافہ ان القافہ بھی ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے ٹھیک ہے اور تاریخی اعتبار سے یہ ون ٹو ون بھی آگے منتقل ہوتا ہے ہم دونوں کا انکار نہیں کر سکتے لیکن ہمارے دین نے یہ بات کہی ہے کہ دین ون ٹو ون ایک شخص سے دوسرے شخص کو جسے ہم خبر واحد کا طریقہ کہتے ہیں اگر اس طرح سے منتقل ہو جائے تو یہ حجت بن جاتا ہے ہمارے دین میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ دین جو ہے یا اس کی مبادیات اگر تمہیں نکرالکافہ انلکافہ سے پہنچے تو پھر ہی تمہارے اوپر حجت قائم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اس طرح سے تو نبی کی بھی حجت قائم نہیں ہوتی اپنی قوم کی اوپر میں اس دن پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے تو کوئی صاحب شعور اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس کا جو صدور ہے وہ اپنی بنیاد میں خبر واحد ہے دین سارے کا سارا پورا قرآن پوری سنت یہ اپنی بنیاد میں جو اس کا صدور ہے وہ یقیناً خبر واحد ہے اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے دیکھیں نا پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک زمانے سے دوسرا زمانہ اور ایک نسل سے دوسری نسل یہ جو کنورجن کا جو سوچ ہے نا ہم اسے کر رہے ہیں اس کے اوپر تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ ایک ہی ہے اللہ بھی ایک ہی تھا فرشتہ بھی ایک ہی تھا رسول بھی ایک ہی تھا صحابہ جو ایک دوسرے کو دین چاہے وہ بھی ایک ایک دو دو ہی تھے تو یہ تمام اس کا صدور خبر واحد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے بالکل حرف بحرف ایسے ہی ہے اس پر کوئی کاؤنٹر نہیں اگر وہاں سے اس کا کوئی کاؤنٹر آتا تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں اچھا اب اصل میں بات یہ ہے یہ اگر ایک تاریخی واقعہ یہ ہے ایک نسل سے دوسری نسل کو دین کا انتقال پہلی بات ہے یہ کہ یہ تاریخی واقعہ ہے یا یہ کوئی شریع استدلال ہے اگر تو یہ تاریخی واقعہ ہے نا تو پھر اتنی حساسیت نہ ہوتی یہ پورا نظام شکر نہ باتا نہیں تاریخ ہے ہاں اصل بات یہ یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک نسل نے اگری نسل سے سیکھا ایسا نہیں ہے دین کے کانٹنٹ کا معاملہ ہاں حساسیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے جب آپ اس کو شریع تصورات کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر کے پیش کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں نا آپ دین کو آپ کہتے ہیں یہ خبر واحد سے منتقل ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی حسیت یہ ہے جب آپ نے اس کی حسیت اس دین کی متعین کر دی آپ نے اس کو ایک لیبل لگا دیا تو گویا آپ دین کے کانٹنٹ کو تقسیم ہم نے پھر وہی بات کہی تھی میں نے ایک استلاح بات کہی تھی متواتر کی استلاح بھلے آپ استعمال کریں اگر آپ نے جس یہ انفارمیشن کے لیے استعمال کرنی ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جہاں ہمیں لگے گا آپ کی استلاحات سے دین کے تصورات کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے دین کے بنیادی تصورات مسخ ہو رہے ہیں وہاں ہم آپ کے ساتھ ان استلاحات میں جھگڑا کریں گے ٹھیک ہے تو جب آپ نے اخبار اب دیکھیں نا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بات آپ کے ساتھ پروگرام میں ڈسکس ہوئی تھی کہ ساری جو سنتیں ان کی ستائیس ساری اخبار احاد سے ثابت ہیں ٹھیک ہے ستائیس میں آپ ستائیس سو کہہ لیں ستائیس ہزار وہ بواب ہے جیسے برد کہیں بخاری کے جتنے بواب ہے میں کہوں جی بخاری میں حدیثیں اتنی ہیں تو بری بات آپ کی بات کی طرف چلے آتے ہیں ستائیس ہزار مالیں ٹھیک ہے یہ ستائیس ہزار ساری خبر واحد میں ہیں کی نہیں ہیں موسٹلی ہیں موسٹلی ساری ہوں گی جب ہم اس بات پر ایگری کر گئے دیکھیں بات میں یہ کومن ہے نا یہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اگر یہ ساری وہاں پر ہیں اخبار احاد میں تو پھر ہمارا جو اختلاف ہے نا لفظی ہو سکتا ہے آپ کیوں نہیں امت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے آپ سنت ابراہیمی کے صلاحات کو کیوں نہیں ایک سائٹ پر رکھ دیتے آپ کیوں نہیں ان کے بیان پر آ جاتے کہ جی قرآن اور حدیث ساری امت اس کی پر کھڑی ہے آپ اسی پر آ جاتے ہم ایک اقتباسات کورے گرنے یہ اگلا موضوع ہے میں اسی پر کانٹٹ بنا کے لائے ہوں کہ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے کیوں ملت ابراہیمی کی نئی ٹیم آپ اجات کر رہے ہیں کیوں آپ کیا وجہ ہے وہ کیا ہے وہی آج کا موضوع ہے اچھا ویسے ملت ابراہیمی کی اسطلاح امام شافی نے استعمال کی ہے نہیں نہیں چلیں قرآن نے کی ہے اچھا نہیں چلیں قرآن کے اب پھر آپ اس دلال کی طرف آ رہے ہیں آج ہم احمد کی بات کر رہے ہیں آج ہم نے اس دلال کی بات نہیں کر رہا احمد نے بڑی تجیز ملنی ہے قرآن کی نہیں وہ قرآن والی بات ہم علیدہ کریں گے نا مکس نہیں کرنا نا احمد میں سے کسی نے ملت ابراہیمی سے ایسا ایسا دلال کیا ہو جو غامدی صاحب نے کیا میں وہیں اس کا جواب دینے لگا ہوں میں دو سال پہلے آپ کو یہی گزارش کی تھی کہ زبہر بھائی آپ سے اس پروگرام کو کرنے کا مقصود ایک تو میرے سوالات میری ایک پیاسا جو پچھ جائے گی کہ میں ایک فکر کو پڑھا ہوں اس سے مجھے بہت سی چیزوں نے اپیل کی ہے تو میں اسے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو مصنوعی اختلاف ہے نا وہ زیادہ ہے حقیقی کم ہے تو میں مصنوعی اختلاف کو اوپر سے جھارنا چاہتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ نے تین چار مرتبہ کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو بہت کم اختلاف رہ جائے گا اگر یہ بھی ہو جائے یہ ساری چیزیں آج ہوں گی انشاءاللہ اختلاف اصل رہ جائے گا اب مجھے ایک بات کہنا جو اہم بات ہے امام شافیق کے حوالے سے دیکھیں وہ بگر پرسپیکٹیو آپ جان لیں کہ جس میں یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ عام دور پر ہمارے ریسرچرز کو وہ معلوم نہیں ہوتا نہ وہ پڑھنے کی زہمت کرتے ہیں وہ ٹھاک سے بس حوالہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اس میں کوٹ کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے اس دور میں ڈسکشنز کیا ہو رہی ہیں یہ وہ مقاتب فکر جو اپنے آپ کو وہاں وابستہ کرتے ہیں جن کی کوئی گہری وہ جانتے ہیں کہ پیچھے اصولی بحث کیا چر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ امام شافیق نے ایسے ہی یہ عبارت کہیں ٹھوک دی پیچھے تو کوئی ڈسکشنز ہے نا ان کی کسی کے ساتھ مخاسمت ہے ان کا کسی کے ساتھ مقالمہ چر رہے ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں وہ سائل یہ کہہ رہا ہے وہاں ان کے مدے مقابل کیا نظریات ہیں وہ نظریات ہمارے سامنے آئیں جن کو وہ جواب دے رہے ہیں وہ بندے ہمارے سامنے آئیں پھر ہمیں انڈرسٹینڈنگ سمجھیں کہ اچھا اس پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے اس کا یہ مفہوم ہے اب یہ پیکٹ ہو جائے گا مفہوم اب یہ ایک پیرا گراف نہیں رہے گا کہ اٹھایا اور میں نے یہ مانا کر دیا آپ نے وہ مانا کر دیا یہی سیم یہی گفتگو غامدی صاحب اکثر روایات کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک صحابی نے جا کے کچھ پوچھا کچھ دیکھا کچھ سنا اب وہ سارا پیرا ڈائم نظر انداز کر کے آپ صرف مطن کوٹ کریں گے تو پکچر چینج ہو جائے گی یہی بات وہ بھی کہتے ہیں وہ اس کی اہمیت نہیں کٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اس کی اصل جگہ پر فٹ بٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جس طرح واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ امام شافی کی سٹیٹمنٹ کو ایک مجرد سٹیٹمنٹ بنا دیا جائے اور اسی سے استدلال کریں تو یقیناً وہ غلط ہوگا اصل میں بحث یہ ہے کہ جو چیز مد نظر تھی امام شافی کے وہ اجماع کا کانسپٹ تھا آگے آپ جو حوالے بیان کریں گے ابن عبدالبرق بھی اور اسی لئے وہ دین سو دفعہ قرآن پڑھنے والا بھی اس میں بھی اجماع کا بیسیکلی کانسپٹ ہے کہ دین کا وہ کون سا علم ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دیکھیں یہ باسیں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں موتزلہ خارج یہ سارے سکول آف تھارٹ وجود میں آ چکے تھے باسیں پیدا ہو گئی تھیں سوال پیدا ہو گئی تھے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نکال اور پھر اجماع کے مسائل پیدا ہو گئے تھے تو امام شافی نے اجماع کی باس پہ بڑا زور دیا امام شافی بیسیکلی یہاں پہ اس کانسپٹ کو واضح کر رہے ہیں کہ مجمع علیہ ایک دین کا نالج ہے یعنی ان کو یہ کوئیسٹن ان کے پیشے نظر ہے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا وہ مطلب جس طرح سے آپ لے رہے ہیں کہ جس طرح سے غامدی صاحب اس کو لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجمع علیہ دین ہے ایک وہ دین ہے کہ جو مجتحد فی ہے تو مجمع علیہ دین کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ بہت والے فقہانے بھی اس کو اسی طرح سے انٹرپرٹ کیا اور جو غیر مجمع علیہ یعنی فروعی یا مجتحد فی اجتہادی مسائل میں سے کسی مسئلہ کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ چونکہ خبریں ہو تو وہاں ہم اس کو مارجن دیں گے بسیکلی یہ بات عقیدے کی تھی یہ فقی مسائل کی تھی نہیں یہ مطلب جسے آپ کہتے ہیں نا کہ دارہ اسلام کو ایک ڈیفائن کرنے والی بحاث تھی کہ ایک علم یہ ہے وہ اتنا یقینی ہے دین کا ایک علم اتنا یقینی طور پہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے اگر اس کا کسی نے انکار کیا تو ہم اس کو امت میں شمار نہیں کریں گے اور ایک علم ایسا ہے کہ جو پرسنل نالج ہے وہ پبلک نہیں ہے تو وہ پرسنل نالج میں اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے یا اس کو غلطی لگ جاتی ہے یا اس کی وہ تعویل میں پڑ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اصل میں وہ پرسپیکٹیو ہے یہ نہیں ہے کہ دین اس طرح سے منتقل ہوتا ہے آدھا دین اس طرح سے منتقل ہوا آدھا اس طرح سے منتقل ہوا میں نے بھی آپ کو شکریہ دا یہ بہت اچھی وضاحت دیا آپ نے پکچر مزید کلیے روئی بلکہ بہت اچھا ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جب یہ سٹیٹمنٹ دیں گے نا کہ وہ آدھے دین کو ادھر کرتے ہیں یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے جبکہ کسی مسلمان سے ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ آمدن ایک کام کا اگر کر رہے تو وہ پھر منافق ہے لیکن ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی پچھلے اپیسوڈز میں کہ غامری صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ سنت کے علاوہ جسے آپ اخبار احاد کہتے ہیں یا حدیث کا لفظ بھی استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کا احتمام نہیں فرمایا تو تقسیم تو ہو گیا ایک دیر وہ ہے جس کی تبلیغ اور حفاظت کا آپ نے احتمام فرمایا یعنی آپ نے چاہا کہ یہ باقی رہی یہ محفوظ رہے اور یہ لوگوں تک پہنچے ایک کی تبلیغ اور حفاظت کا اللہ کے رسول نے احتمام نہیں فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسن نہیں تھا کہ یہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے دو باتیں ایک تو یہ کہ ان کا یہ مدعہ نہیں تھا دوسرے یہ تاثر ملتا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ ان کا مدعہ نہیں ہے الفاظ ضرور ہے سٹیٹمنٹ ضرور ہے دوسرا یہ کہ سٹیٹمنٹ سے یہ تاثر ضرور نکلتا ہے لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ محتاج سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس پر اگری کرنے مجھے کوئی دشواری نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مدعہ یہ یہ مدعہ تو بڑا خطرناک مدعہ ہے جس شخص کا یہ مدعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کی حفاظت کا ذمہ دار مندو بسنے کیا تو اور قرآن تو کہہ رہا کہ میں شارک سے پکڑ کے کارڈ بوں گا قرآن پیغمبر کو کہاں دیکھ رہا ہے اگر وہ یہ کام کرے وہ اس کو اصل میں میرے خیال میں دین سمجھ ہی نہیں رہے وہ اس کو ایک تاریخی ریکارڈ سمجھ لے اسٹوریکل ریکارڈ ہے بلکل بلکل وہ اس کو ایک اسٹوریکل ریکارڈ کہتے ہیں اسٹوریکل ریکارڈ کے اللہ نے کیا حفاظت کرنی ہے یا اللہ کرسلم نے ایک اسٹوریکل ریکارڈ کو کیوں محفوظ بنانا ہے یا اس کی تبلیغ کا کیوں حکم دینا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے اصل سٹیٹمنٹ یہ ہے اسٹوریکل ریکارڈ کہہ رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری نہیں لی جب وہ کسی چیز کو دین مانیں گے پھر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو اب بات یہ ہے کہ وہ اب دیکھیں نا فرق تو پڑ گیا نا کیا باقی سکول آف تھارٹ اس کو ہسٹوریکل ریکارڈ مانتے ہیں حدیث کو اخوار احاد کو یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے نہیں ہم چند من پہلے بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے تھے ٹاپک وائز یہ تدبر یہ افضی بھی چھڑ گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تدبر حدیث کا ٹاپک ہے تدبر حدیث کی نشیست ایک مختصر تھی ہوگی یہ ایک ہی پروگرام ہے اس پر تو میں چار قسطیں لگی ہیں ایک ہی ہوگی آپ اگلے حوالے کی طرف جائیں اگلا بھی امام شافی کا ہی ہے لیکن وہ ہے الان سے مختصر سے ہے ایک جملہ پوری میں سے میں نے وہ کٹا ہے منظور صاحب نے بھی یہی کیا تھا اور یہ جاننے کے لیے کہ خاص سنن کا علم تو صرف اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کے لیے اللہ عزدہ وجل اپنے علم کے دروازے کھول دے نہ کہ وہ نماز اور دیگر تمام فرائض کی طرح مشہور ہے جن کے لوگ مقلب ہیں ایک بات ویسے غور طلب ہے جی جی اگر یہ بات وہی ہے جو غامدی صاحب کر رہے ہیں امام شافی والی امام شافی اس بات تک کیوں نہیں پہنچے کیا وہ چھوٹا دماغ تا غامدی صاحب سے جس پہ غامدی صاحب آج پہنچے کونسی وہ کونسا نکتہ جہاں پر وہ نہیں پہنچ سکے اور یہ پہنچ گئے رسول یہ الفاظ غامدی صاحب کے بجائے امام شافی نے کیوں نہیں کہے مطلب ان کا خبر واحد کے بارے میں چپٹر اگر آپ پڑھے نہ پیز میں نے حدیثیں کچھ پڑھی تھی خبر واحد کی حجیت پہ وہ نارت پول پہ ہیں اور غامدی صاحب ساؤت پول پہ ہیں اخبار آہاد کے حوالے سے یہ دھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا ایسے ہی ہے اچھا اس پہ دیکھیں یہ بات تو سب کو پتا ہے آپ نے اپنی کتاب میں حوالہ بھی دی اور میں نے حوالے دینے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے اور اس میں یہ واضح ہے کہ یہ سارا معاملات تدویر حدیث سے پہلے کے دور کے امام شافی کا دور ہی وہ ہے تو اس لیے امام شافی کا خبر آہاد کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی تو اس ایک پس مندر کے مطابق ہی ہوگی نا اچھا اس کو ایک اور طرح سے کر لیتے ہیں غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں لکھا اچھا میں نے تو میزان کئی دفعہ پڑھی ہے آپ ذرا مجھے بتا رہو یہ کیوں نہیں لکھا کہ امام شافی کا یہ موقف تھا میں بھی اختیار کر رہا ہوں ہم کوئی نئے تو نہیں آگئے ملکہ اگر یہ ان کا آزادانہ غور و فکر نہیں تھا اس غور و فکر کی اس بیانی کی کوئی سند تھی جیسے کہ منظور الحسن صاحب نے سندے نکالنے کی کوشش کی ہے منظور الحسن صاحب نے نکالیا نا خامدی صاحب کی تو وہ تب ثابت ہوگی نا انہوں نے کتاب اتنی لکھ ماری اتنی بڑی کتاب یہ کتنے صفحات کی ہوگی اتنی موٹی کتاب آپ کے سامنے پڑی ہے کہیں پہ کسی امام کا انہوں نے حوالہ دے کے کہا ہے کہ یہ میری جو فکر ہے میں بتا رہا ہوں اچھا اسلائی صاحب کا حوالہ دیئے ہیں نا ہاں نہیں کہ میں نے ان سے لیئے فرائی صاحب کی طرف نسبت کی ہے نا تو باقیوں کی طرف کیوں نہیں کیا میں بتا رہا ہوں اگر اتنی مشابت تھی اور یہ نیریٹیو وہاں سے ہی ماخوز تھا تو یہ نسبت کیوں نہیں کی گئی جبکہ نسبت کرنے کی ان کے ہاں ایک ہمیں عمل نظر آتا ہے کہ اسلائی صاحب کی طرف کر رہا ہے فرہ وہ بڑے دڑلے سے امام لکھتے ہیں امام استاذ لکھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں گولتے بھی میرے خیال سے اس سوال کو پلڑ دینا چاہیے یہ پوچھنے کی بجائے کہ گامدی صاحب آپ نے کیوں نہیں ریفرنس دیا امام شافی کا نکل کیا یا حوالہ دیا ہمیں اس سوال کو پلڑ کے منظور صاحب کی تحریر پر یہ سوال کھڑا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں نکل کی ہیں انہوں نے تو نہیں کیے ان کے استاذ نے تو انہوں نے کیوں کیے اور جبکہ وہ سپورٹ کرے ہیں وہ تو دفاع کرے ہیں آپ کی نکت کا نکت کرے ہیں تو مطلب وہ گامدی صاحب کا دفاع کرے ہیں تو انہوں نے اس لیے نوٹ کیے ہیں کہ وہ ایک چیز کو کلیر کر سکیں اپنے تہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ جو تاثر ہے کہ گامدی صاحب ایک منفرد رائے رکھنے والے ہیں دین کی بنیادوں سے نکل کے بلکل ہی ایک الگ پکڑنڈی پہ چل گئے ہیں ایسا نہیں ہے یہی باتیں کموں بیش گزشتہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا اگر یہی باتیں پچھلوں نے بھی کی تھی تو گامدی صاحب اسلائی صاحب کا حوالہ تو اتنی آسانی سے دے جاتے ہیں کہ میں وہ گامدی صاحب کہتے ہیں میں وہی باتیں کروں جو میرے استاذ نے کی اسلائی صاحب نے اختلاف بھی بڑے کرتے ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں تو یہی بات کیوں نہیں امام شافی کے حوالے سے وہ میزان میں لکھ دیتے کہ یار یہ سنت کا تصور یہ جو انتقال دین کا تصور ہے یہ سارا جہاں میں نے تو امام شافی سے لیے اچھا بات ہی ہے کہ پھر امام شافی تو پورا ایک سکول آف تھارٹ ہے نا جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے ساری تیرہ سو سال سے بارہ سو سال سے تو اب امام شافی کے سکول آف تھارٹ سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے یا وہ تو نتائج میں وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئی ہے اگر دونوں کا تصور دین ایک تھا مجھے بتائیں تو بھئی نتائج بھی دونوں کے ایک ہوتے نتائج پورا ملائشیا انڈونیشیا جو ہے وہ آپ کا آپ ان کے سامنے یہ فکر رکھیں مامدی صاحب کی تو وہ اس کو ایک اجنبی فکر کی طرح ٹریٹ کریں گے یہ بھی یہ معراج کا موضوع ہے میری اگلی یہ دو تین نکتے میرے آگے آ رہے ہیں یہ بھی ہم نے آج دسکس کرنا نتائج میں ہم آگے آگے چلتے ہیں اگلا حوالے کی طرح اگلا جو ہے وہ ابن عبدالبرک جامع بیان بیان العلم و فضلہ ابن عبدالبر نے اجماع و تواتر سے ملنے والی سنت کو نقل الکافہ ان الکافہ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے اور اسے درجہ تسلیم پر ثابت کیا ہے انہوں نے اس انہوں نے اس کے انکار کو اللہ کے نصوص کے انکار کے مترازف کیا یعنی کہ جو چیز متواتر نقل ہوئی ہے اس کے انکار کو کیا رائے اللہ کی نصوص کا انکار کے برابر اچھا اور اگر کوئی بسم اللہ کا انکار کر دے بسم اللہ کیا مطلب اگر کوئی مطلب سنن کی فیرست میں عاملی صاحب نے کہا ہے نا کہ بسم اللہ پڑھنا ٹھیک ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یا چھینگ آنے پہ الحمدللہ کہنا اگر کوئی کسی چیز کا انکار کر دے مثال کے طور پر بسم اللہ کا انکار کر دے یا نہیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے یا چھینگ مانے پہ الحمدللہ نہیں کہنی چاہیے یا وہ موچیں ترشوانے کا انکار کر دے وہ کیا وہ دھار اسلام سے نکل جائے بڑا اچھا کاؤنٹر کیا آپ نے دیکھیں یہ تو ایک اصول ہو گیا نا اب اطلاق کرتے وقت ہم نے معاملے کو بھی تو دیکھنا کہ کس کے بارے میں وہی بات کی کس کے اوپر اطلاق کرنا ہے اب زائد جو ہماری سنن رکاہت ہے جو ہم فریض سے زائد پڑھتے ہیں یہ کٹیشن مکمل ہو گئی تھی ہاں نہیں کٹیشن تو بھی پڑھنی تھی آجا چلی سنت کی دو قسمیں ہیں لیکن اس کو میں جو آنسر کروں گا سنت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس سے تمام لوگ نسل در نسل نکلالکافہ نلکافہ کے اصول پر آگے منتقل کرتے ہیں اس طریقے سے منتقل ہونے والی چیز کی حیثیت جس میں کوئی اختلاف نہ ہو قاتے حضر حجت کسی ہے ٹھیک ہے چنانچہ جو شخص ان کے اجماع کو تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ کی نصوص میں سے ایک نسکو انکار کرتا ہے ایسے شخص پر توبہ لازم ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا خون جائد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عادل مسلمانوں کے اجماعی موقف سے انحراف کیا ہے اور ان کے اجماعی طریقے سے الگ راہ اختیار کیا ہے سنت کی دوسری قسم وہ ہے جسے احاد راویوں میں سے ثابت سکہ اور عادل لوگ منتقل کرتے ہیں جس کی روایت میں اتصال پایا جاتا ہے اچھا انہوں نے بھی دیکھیں لفظ سنت کی دوسری قسم لیکن یہاں سے یہ ان کے اوپر ٹھپا لگا سکتا ہے کہ انہوں نے سنت کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ اسطلاحات ہے اسطلاحات ہے اسطلاح مراد یہ تو نہیں یہی طرح جو گامتی صاحب کے بارے دین کے دو دین کے نہیں دوکر ہے وہ تو اسطلاحات ہے یہ عبد عبدالبر کی پوری ہوئی اب دیکھیں اس میں وہی بات کھل کے سامنے آگئی کہ چنانچہ جو شخص ان کے اجماع کو تسلیم نہیں کرتا جو بات میں کہہ رہا تھا بیسیکلی بات سنت کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے اجماع کی اب آگے کیا ہے کہ وہ اللہ کی نصوص میں سے ایک نسکہ انکار کر رہا ہے توبہ کرنا لازم ہے توبہ نہیں کرتا اس کا خون حلال ہے بات کیا ہو رہی ہے دائرہ اسلام میں اجماع اصل باس فوکس کیا ہے اجماع پرسپیکٹیو کیا ہے اجماع کہ اجماع کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے یعنی منعرف فرقوں سے وہ مخاطب ہیں منعرف فرقوں سے جنہوں نے اجماع کا انکار کر دیا موتزلہ نے انکار کر دیا خارج نہیں مانتے اجماع کی دلیل کو بیسیکلی ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع جو ہے وہ یہ اتنی بنیادی حصیت رکھتا ہے کہ مجماع علیہ مسلح کا انکار آپ کو دارہ اسلام سے نکال دیتا ہے یہ صرف کتاب و سنت کی ہمارے سامنے بات نہ کرو بات سمجھے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اس کے ساتھ اجماع کی بھی وہ حصیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ تیہ ہوگا کہ آپ اسلام میں ہیں یا آپ اسلام سے باہر ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے وہ یہ پورا ایک استدلال کا تانہ بانہ بن رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا تصور سنت ہے اب انہوں نے کہہ تو دیا کہ یہ ایک وہ سنت ہے جس کو نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجمع علیہ مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ کا بھی انکار کرے گا تو وہ واجب القتل ہے مرتد ہے غامدی صاحب جو دین منتقل کر رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے جس پہ وہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر سکیں کہ اس دین کا اگر کوئی انکار کر دے بسم اللہ پڑھنے کا موچیں ترشوانے کا ٹھیک ہے یا اس طرح سے جو ہے وہ اللہ اچھیں کہانے پہ الحمدللہ کہنے کا وہ کیا چیزیں ہیں مطلب وہ آپ جانتے ہیں وہ کیسے چیزیں ہیں سب کا بھی کر دے تو نہیں ہوتا تو وہ نہیں نماز روزہ نہیں نہیں یہ چھوٹی جو گئی نمائیہ پہ یہ تین چاروں کا بھی کر دے تو نہیں کر دے تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں تو اب بات جیسے بچے کے کان میں ازان کیا نا ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ اگر ان کا وہ انکار کر دے تو دار اسلام سے نہ تو خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کیا چیز مستقل بزاد دین ہے اور کیا غیر مستقل بزاد دین ہے ٹھیک ہے دین کا کون سا کانٹنٹ اہم ہے اور کون سا غیر اہم ہے ٹھیک ہے وہ ایک اور پرسپیکٹر میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی کیا چیز جو ہے وہ دین میں مجمع علیہ ہے اور کیا مجتحد فی ہے کون سی چیز دین میں اگریڈ اپان ہے اور کون سی چیز کے بارے میں اختلاف ہے جو اگریڈ اپان ہے اس کے بارے میں اور وہ ایگریڈ اپان وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے قرآن سے ثابت ہو چکا وہ پہلے قرآن سے ثابت ہو چکا وہ ایگریڈ اپان پہلے سنت سے ثابت ہو چکا کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اجماع جو ہے نا یہ مصبت شریعت نہیں ہے یہ مظہر شریعت ہے یعنی اس سے شریعت ثابت نہیں ہوتی اس سے شریعت ظاہر ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مصبت شریعت صرف دو چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول لیکن جن چیزوں کی اوپر اجماع ہے تو یہ اجماع مظہر شریعت ہے یہ اس شریعت کو ظاہر کر رہا ہے اور مجمع علیہ مسائل میں وہ شریعت اتنی شدت سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی تعویل کی یا کسی انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی لہذا اب کوئی تعویل اور انکار کرتا ہے مجمع علیہ مسائل کی تو وہ اصل میں شریعت کا انکار کر رہا ہے یہ اصل میں بحث ہے بحث یہ نہیں ہے کہ دین کے کانٹنٹ کو ہم تقسیم کر دیں کہ ایک دین جو ہے وہ اس طرح سے منتقل ہوتا ہے ایک دین اس طرح سے منتقل ہوتا ہے یہ دین بہت جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے اور اس دین کی کوئی اہمیت نہیں ایسا نہیں ہے امام شعفی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خبر واحد سے ثابت ہونے والے احکامات کو اسی طرح سے ثابت شدہ مانا ہے یعنی امام شعفی خبر واحد سے عقیدہ اور عمل کا اضافہ کرتے ہیں دین میں امام ابن عبدالبر جو ہے وہ خبر واحد سے اضافہ کرتے ہیں امام ابن عبدالبر کی دوسری جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کے سکرین شارٹس دوں گا وہ یہ کہتے ہیں حدود و کفارات نکاح اور طلاق کے مسائل ایون کے ہر ہر ڈومین کا نام لے لے کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے مسائل خبر الخاصہ سے خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں دین کی ہر ڈومین تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دین کا کوئی عقیدہ اور عمل جو ہے وہ اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتا وہ اسٹیٹمنٹ پر نہیں کھڑے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اجماعی مسائل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تقسیم کر رہے ہیں اگر اجماعی مسائل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی تقسیم کر دی جائے تو اسے دین کا کوئی دھانچہ بگڑتا نہیں ہے بلکہ یہ حفاظت دین کا ایک پرسپیکٹیو ہے دین کو محفوظ بنانے کی ایک کابش ہے ایفرٹ ہے عامری صاحب جس طرح سے دین کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اس سے دین کا کانٹینٹ کیٹیگرائز ہو جاتا ہے وہ اہم اور غیر اہم میں تقسیم ہو جاتا ہے اس میں دین کا کانٹینٹ تاریخی ریکارڈ بن جاتا ہے یا قطی دین بن جاتا ہے یہ تو جو آج نتائج والا ٹاپک ہے اس کے اندر ڈسکس ہوگا میرا تاثر ابھی بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ جو نتائج والا میرا آخری ٹاپک ہے اس میں ہم یہی چیز ڈسکس کریں گے کہ کیا فیل واقع ہے ہم امرے واقع کو دیکھ رہیں گے کہ کون کون سے فرائض اور واجبات اور ایزینشلز اور فنڈامینٹلز ہیں جو غامدی صاحب کے ڈسکورز میں مائنس ہو گئی ہیں آگے ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے بس تھوڑا سا رہ گئے ہیں اگلا ہے امام سرخصی کا حصول سرخصی سے فرماتے ہیں کہ شارع کوئی اس بات شارع یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع کوئی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے لئے حاجت طلب احکام کو واضح فرمائے چنانچہ آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے ان ضروری مسائل کو منتقل کریں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ تمام لوگ اس میں مبتلا ہوتے تو ظاہر ہے کہ شارع نے تمام لوگوں کے لئے اس کے بیان اور تعلیم کو ادھورہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کے بعد اس کو نکل گئے بغیر نہیں چھوڑا اگر ان کی طرف یہ روایت مشہور نہیں ہوئی تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحب ہے یہ حکم منسوخ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب متاخرین نے اس حکم کو نکل کیا ہے تو ان کے درمیان یہ مشہور ہو گیا اگر مقدمین میں بھی یہ بات ثابت ہوتی تو مشہور ہو جاتی اور بوجود اس کے کہ عامت الناس کو اس کی معارفت کی ضرورت ہوتی وہ اس کو منفرد ہو کر روایت نہ کرتے اس میں بھی میں وہی تفسرہ کروں گا کہ ہمیں وہ پرسپیکٹیب دیکھنا ہے بیدر پرسپیکٹیب جس میں یہ باس چر رہی ہے یہ اختلاف کہاں سے شروع ہو یہ ایک اصولی اختلاف ہے جسے اصول فق کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اگر خبر واحد عموم بلوہ کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے کی نہیں ہوتی یہ سارے پیرا گراف یہ ساری اصول سرخصی کی باس آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور بھی فقہ آئیان آپ کے آپ کو حوالے میں جائیں عموم بلوہ کے پرسپیکٹیب میں بات ہو رہی ہے عموم بلوہ کے پرسپیکٹیب میں اصل میں ہوا کیا ہے اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہنے میں میں ابھی ایک نہیں دس دس مثالیں میں بیان کرو گا پہلے اس پرسپیکٹیب کو سمیلے جس میں یہ ساری بات جا رہی ہے بیسیکلی دو مقاتبے فکرتے سکول آف تھاڑ تھے ایک وہ جس کی بنیاد مدینہ میں پڑی یہ لوگ آلالعصر تھے آلالعصر اس لیے کہ صحابہ اکرام جو مدینہ میں رہے وہ مقصرین کہلاتے ہیں یعنی ان کے پاس روایات بہت زیادہ تھی مقصرین ان صحابہ کو کہتا ہے جن کی روایات ہزاروں میں ہیں مقصرین صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر بن علاس حضرت ابو حریرہ یہ مدینہ میں رہے اس لیے مدینہ میں جو آگے سکول آف تھاڑ چلا ہے امام مالک آکے مدینہ میں بیٹھے امام مالک کے بارے میں معروف ہے وہ ایک دن انہوں نے مدینہ سے باہر نہیں گزارا ملکہ ان کی اچھی خاصی مطلب ایج ہے نائنٹی سیکس سے لے کے ون تقریبا مان سائنٹی نائن تک تو مدینہ میں جو سکول آف تھاڑ بنا یہ اثری سکول آف تھاڑ کلاتا تھا کیونکہ یہ اثار صحابہ پہ اپنی بنیاد رکھتے تھے تابین اور پھر اس کے بعد اثار صحابہ پہ امام مالک سے پھر امام شافی نے پڑھا امام شافی جو ہے پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس بھی ادھر گیا امام محمد کے پاس جو امام ابو نیفہ کے شاگیر تھے امام ابو نیفہ کے پاس بھاسے شروع ہوئی اہلالحصر میں اور اہلالرائی میں وہ کوفہ میں تھے عراق میں عراق اہلالرائی کا کوفہ اہلالرائی کا مرکز تھا وہاں صرف امام ابو نیفہ نہیں تھے ابن ابی لیلہ تھے اور لوگ تھے اچھا کوفہ میں جو صحابہ گئے ہیں وہ فقاہ تھے عبداللہ بھی مسعود بغیرہ اچھا ان کی روایات زیادہ نہیں ہیں لیکن ان میں فقاہت بہت ہے وہاں جو ہے وہ اس سکول آف تھارٹ میں فقاہت زیادہ آئی آلرائی کے سکول آف تھارٹ میں یہاں پہ کیا ہے یہاں روایت زیادہ آئی اس کے اوپر میں نے اپنے پی ایش ڈی کی تھیسز میں جو کہ اجتماعی اجتہاد پر ایک کلیکٹیو اس پہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے یہ دو سکول آف تھارٹ کے اختلافات شروع ہو گئے ان دونوں کے اندر مقالمہ ہوا بہت سارے سوالات پیدا ہوئی ہے اس پہ دونوں نے اپنے اپنے نیریٹیو دیئے روایتی فکر میں یہ دو سکول آف تھارٹ ہیں چار نہیں ہیں امام مالک کے شاگرد امام شافی ہیں امام شافی کے امام حمد بن حمبل ہیں وہ ایک سے دوسری فقی نکلی ہے ان کے اصولی اختلافات اتنے نہیں ہیں بیسیکلی اصولی اختلافات ان دو کے ہیں احل الرائے اور احل الحدیث کے تو اس لیے یہ احل الرائے میں سے ہیں یہ لوگ ایک بات یہ جہن میں رکھیں امت اس پہ نہیں کھڑی ایک بات یہ جہن میں رکھیں امام سرکسی امام سرکسی فقی آناف میں سے ہے نا ایک بات یہ جہن میں رکھیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سکول آف تھارٹ کا ایک سکول آف تھارٹ کا یہ موقف ہے ایک بات تو یہ جہن میں رکھیں تین سکول آف تھارٹ کا یہ موقف نہیں ہے یعنی اگر آپ امت کا موقف اگر آپ یہ اس طرح سے کریں گے نا میجورٹی کا موقف کیا ہے تو میجارٹی کا یہ موقف نہیں ہے میجارٹی نے یہ بات کہی اب اس کے اوپر تقریباً کنسنسس بھی ہو گیا ہے اب چوتھا بھی ان کے ساتھ ملی گیا ہے آناف آناف بھی ان کے ساتھ میجارٹی نے یہ کہا کہ خبر واحد جو ہے اس کے صحیح ہونے کی پانچ شرائط ہیں آدل ہو راوی ضابط ہو سند متصل ہو کوئی اس میں شیوز نہ ہو کوئی علت نہ ہو یہی اصول حدیث اب آناف کے مدارس میں بھی پڑی پڑائی جاتی ہے شروع میں یہ تین مقاطع پہ فکر تو اس پہ کھڑے تھے آناف نے چھے شرائط زیادہ لگا لی یارہ ہوگی حدیث کے صحیح ہونے کیا کرائٹیریا انہوں نے سخت کر دیا اچھا یہ بھی امام ابو نیفہ سے ثابت نہیں ہے اس لیے آپ کو سرخصی کے حوالے دینے پڑ رہا ہے میری پاس سمجھ یہ امام سرخصی جو ہے رحمہ اللہ یہ 492 کے ہے تقریباً تقریباً میرے خال میں پانچویں صدی اجری بنتی ہے پانچو اکاون سے چھے سو اکتیس تک پانچو اکاون سے چھے سو اکتیس تک ہجری نہیں میرے خال میں یہ نہیں اس سے پہلے ہیں امام سرخصی جو ہے شاملہ سے نکلا ہے امام سرخصی بارل وہ ماذرت بہت ماذرت یہ نہیں ان کا میرے خال میں 492 ہوتا ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ ابھی ازداد ہوں ہاں جی 483 483 میں امام سرخصی جو ہے وہ تقریباً بہت بارل وہ میرے ذہن میں نہیں نا لیکن میرے ذہن میں تاکی پانچویں سرخصی اجری بنتی ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہ متقدمینِ آناف کا موقف نہیں تھا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ شوافے اور آناف میں ایک اصولی بحث چلی ہے یعنی آپ کہیں کہ انٹیلیکچول وار ہوئی ہے پین وار تھی اس میں شوافے نے اصولی کام بہت زیادہ کیا اصولی فکر میں اس وقت بھی ان کی کتابیں زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافی نے رسالہ لکھ دی تھی ہمیں مل گئی ان کی اصولی فکر کی کتاب امام ابو حنیفہ کی ہمیں کوئی کتاب اصول کی نہیں ملی جو کچھ مردی ہے وہ امام محمد ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان سے وہ بھی فکر کی کتابیں ہیں ان کے فکر کی اختلافات ہیں اس کی بنیادی کی شوافے نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ بھائی ہمارے امام نے پہلے اصول دیئے پھر اس کے مطابق کیا کی فروع تمہارے امام کے فتاوہ تمہارے پاس ہیں بتاؤ اصول کیا تھے اب ان کو یہ چیلنگ در پیش آیا تو انہوں نے یہ کام کیا کہ فروعات سے اصول نکالے کہ ہمارے امام نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتاوہ جاری کیے ہوں گے یہ اصول ایک بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ یا امام محمد یا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے یہ بعد میں آنے والوں نے ان کے فتاوہ سے اخذ کیے ہیں کہ شاید ان اصولوں کی روشنی میں یہ فتاوہ اخذ ہوئے ہیں سوال یہ پہتا ہو نا انہوں نے اپنے فتوے میں اس روایت کو کیوں چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اصل میں روایت کا کرائیٹیریہ سخت تھا کہ امام صاحب یہ روایت بھی نہیں لیتے تھے یہ بھی نہیں لیتے تھے یہ بات امام صاحب سے ثابت کرنا مشکل ہے ٹھیک اب آپ ایک بات اسٹیبلش کہاں کر رہے ہیں پانچمیں صدیجری میں جا کے ایک بات اور ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے متقدمین سے یہ چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سکول آف تھارٹ کا موقف ہے میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس موقع کی اوپر آج آناف بھی نہیں کھڑے ٹھیک ہے ان کو آج اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اور رستے مل گئے ہیں یعنی اپنے فق کو دیفینڈ کرنے کے انہوں نے اور رستے بعد میں پیدا کر لیے تو اس لیے انہیں اس کی ضرورت باقی نہیں رہ گئے تو اس لیے آج آپ نہیں دیکھتے کہ وہاں اصول حدیث پڑھاتی ہے یہ بتایا جاتا ہو کہ حدیث گیارہ شرطوں کی اوپر پوری اترے تو پھر صحیح ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جواب مل گیا ہے وہ فک زرخیص تھی بڑا بڑا دماغ ان کے پاس آیا انہوں نے اس کو دوسری طرح سے ہینڈل کر لیا ایکسرا چھے کا جو جواب دیئے انہوں نے میں وہی کہہ رہو نا اب اس وقت آپ کو ان کے ہاں نئی چیزیں ملیں گے اصل میں یہ چھے کیوں نکالی گئیں یہ چھے شرائط کیوں نکالی گئیں یہ اتراز آیا کہ امام ابو حنیفہ نے ان روایتوں کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ یہ پانچ شرائط پر پوری اترتی تھی اس کے مطابق فتوہ کیوں نہیں دیا یہ بہت اتراز بہت بڑا اتراز پیدا ہوتا تھا یہ جب شوافے نے یہ اترازات کیے کہ آپ تو حدیثوں کو چھوڑنے والے ہیں آپ تو اہل و رائے ہیں آپ تو کیاس کو ترجیح دیتے ہیں حدیث کی اوپر تو اب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں امام ساہ ہمارا حدیث کا کریٹیریہ سخت ہے بعد والوں نے جواب دیا میں نے کہا وہ جواب نہ پیچھے ہے نہ آگے چلا ہے ایک خاص دور میں وہ وقتی ایک رسپونس تھا شوافے کے اترازات کے نتائج کا جواب تھا اس مطبع فکر میں وہ آگے کسی علمی روایت کے طور پر نہ پہلے موجود ہے نہ بعد میں موجود ہے ہاں اب ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جواب دی ہے یہ جواب کیا ہے کہ یہ اصول اصل میں انہوں نے اصول پھر بیان کیے وہ چھے اصول انہوں نے بیان کیے کہ امام صاحب نے یہ جو روایتیں چھوڑی ہیں اصل میں ان چھے اصولوں کی وجہ سے چھوڑی ہیں وہ پانچ کے علاوہ ان چھے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ روایت کا تعلق اگر اموم بلوہ سے ہو اموم بلوہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو وہ مسئلہ پیش آ سکتا ہو ٹھیک ہے تو اس میں اگر روای بیان کرنے والا ایک ہے نا تو پھر ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے یہ ہمارا موقع ہے اچھا امام ابن قیم کی کتاب ہے اعلام الموقع ٹھیک ہے اردو میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی مل جاتے ہیں انہوں نے انہی اصولوں کی اوپر بحث کی ہے اور امام ابن قیم کا چھتیس دلیلیں اس اصول کے رد میں بانویں دلیلیں اس اصول کے رد میں اور اس امام ابن قیم رحم اللہ علیہ کیے اس نکت کا آج تک جواب نہیں آیا اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے کہ آناف خود بھی ان اصولوں کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوئے انہیں اصل دلچسپی اسی بات سے تھی کہ ہمیں کوئی جواب مل جائے وہ جواب انہوں نے بعد میں پیدا کر لی ہے اور طرح سے پیدا کر لی ہے خود اسی ڈسکورس میں جس کو وہ تینوں ماننے والے تھے اسی میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ جوابات پیدا کر لی ہے یعنی امت کے ساتھ اتفاق کرتے رہی اصولی اتفاق کرتے رہی اس لیے آج آپ نہیں دیکھیں گے کہ اصول حدیث کی آناف کیاں کوئی اپنی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی ابن حجر کی کتاب چاہتی ہے نخبت الفکر شرح نخبت الفکر تو وہ ابن حجر جو شافی المسلہ کی ہیں انہی کی ہے جس میں وہی پانچ شرائطیں لکھی ہوتی ہیں وہی پانچ شرائطیں مقدمہ ابن اسلام میں بھی وہی پانچ شرائطیں تو وہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں اب بات یہ ہے کہ اصول یہ تھا یہ تو انہوں نے وقتی طور پر جواب دے دیا اور اس کا رسپانس بھی آ گیا دوسری طرف سے رسپانس بھی آ گیا لیکن امام ابن قیم نے جو رسپانس دیا وہ بہت اہم ہے ابن قیم رحم اللہ علیہ نے کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اب آپ نے نسبت کی ہے نا امام سرخصی کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اس اصول کی وجہ سے روایتوں کو چھوڑا تو فلان جگہ پہ امام صاحب نے یہ روایتیں لی ہیں امام سرخصی نے امام ابو حنیفہ امام سرخصی امام ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ امام صاحب نے یہ روایتیں اگر چھوڑی ہیں تو وہ کس وجہ سے چھوڑی ہیں کہ ان کا تعلق عموم بلوہ سے تھا مثال کے طور پر کہ رفع الیدین کی روایت رکو میں جاتی ہوئی ہے رکو سے اڑتی ہوئی ہے امام سرکسی نے مثال دی ہے کہ رکو میں جاتی ہوئی ہے رکو سے اڑتی ہوئی ہے رفع الیدین اس کو امام ابو حنیفہ نے اس روایت کو چھوڑ دیا نہیں لیا رفع الیدین کے قائل نہیں ہے اس کی دلیل وہ دیتے ہیں میرے والد صاحب عبداللہ بن مسخود نہیں نہیں ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے ابھی ہم یہ بات کریں کہ روایتیں تو موجود ہیں رکو میں جانے کی اور اٹھنے کی روایتیں تو ہیں نا صحیح بخاری میں ہیں اسی طرح سے اور بھی مستند روایات ہیں روایات تو تھی یہ روایات امام صاحب نے کیوں چھوڑی تو امام سرکسی نے کیا جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ نے اس لیے چھوڑی کہ ان روایات کا تعلق جس موضوع کو بیان کر رہی ہیں وہ ہے اموم بلوا کا تو اس لیے تقادہ یہ تھا کہ اس کو پوری نسل بیان کرتی سارے صحابہ نے دیکھا تھا رکو میں جاتے ہوئے اللہ کے رسول رفعہ دین کر رہے ہیں اٹھتے ہوئے رفعہ دین کر رہے ہیں تو پورے صحابہ بیان کرتے جب دو چار نے بیان کیا ہے اور مسئلہ ایسا ہے جو پرسنل نہیں ہے ہر ایک نے پڑھ نہیں ہے مسئلہ پرسنل نہیں ہے تو اس لیے پوری نسل نے منتقل نہیں کیا لہذا ہم اس کو نہیں اس خبر روایت کو ہم نے سائٹ پر رکھ دیا اچھا انہوں نے رکھا ہے باقی تینوں رفعہ دین کے قائل ہیں باقی تینوں قائل ہیں مالک یہاں دو رائے ہیں لیکن راجر آئے ان کے یہاں یہی ہے ابن عبدالبار وغیرہ نے لکھا ہے کہ راجر آئے ان کے یہاں بھی رفعہ دین کیا ہناولہ اور شوافی تو ویسی قائل ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک مثال بیان کر دی اب ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات کوئی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ وہ تو آپ کے بھی امام ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں ہم ان کے سکول آف تھارٹ پہ ہیں اور ان کا یہ اصول تھا تو ہم ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اصول ان کا نہیں تھا کیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا فتوہ یہ ہے اور آپ بھی یہ مانتے ہیں اچھا ایک مثال نہیں پھر بیان کرتے ہیں بن قیم تو آتے ہیں پھر وہ ایک لائن لگا دیتے ہیں یہ مسئلہ آپ نے مانا یہ مسئلہ آپ نے مانا اس کا تعلق عموم بلوہ سے تھا لیکن ہے خبر واحد اچھا خبر واحد بھی نہیں ہے ضعیف ہے موضوع روایت ہے جیسے آناف میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کہکہ لگائے تو اس سے کیا ہے نماز تو ٹوٹتی ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اچھا اس کو اچھا نماز میں کہکہ لگانا یہ اس کا تعلق عموم بلوہ سے ہے یہ پرسنل ایشو نہیں ہے کسی کا پرسنل ایشو نہیں ہے اس کا تعلق عموم بلوہ سے ہے جو روایت وہ لے کے آئے ہیں کہ کہکہ لگایا گیا اور اللہ کے رسول نے کہا کہکہ مجلس میں لگائے نا نواقع دی وضو وضو ہر بندے کا مسئلہ ہے نا وضو کس سے ٹوٹا ہے کس سے نہیں ٹوٹا ہر بندے کا مسئلہ ہے تو اگر یہ نواقع دی وضو میں سے تھا تو اس کو صرف ایک بندہ روایت نہ کرتا لیکن یہ خبر واحد ہے کہ نماز میں کہکہ لگانے سے نماز تو ٹوٹی ہے موضوع بھی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے بلکہ بعد نے اس کو موضوع کا آئے تو آپ نے اس سے صدلال کر لیا اچھا یہ ایک نہیں ہے لائن لگی لیا اچھا آگے بڑھنے سے پہلے انتہائی اختصار کے ساتھ صرف دو حرفی مجھے ایک یہ جواب دیں کہ یہ جو مقدمہ ہے کہ ہم ایک روایت کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ عموم بلوا کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اور پیش کرنے والے ایک یا دو ہیں اس لیے نہیں رد کریں گے اس تصور کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تصور جنہوں نے پیش کیا خود ان کے ہاں جو ہے وہ اس کی پابندی نہیں ہے مطلب صرف امام سرخصی رحم اللہ علیہ نے نسبت کی ہے امام ابنیفہ کی طرف امام ابنیفہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے بات یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں احمدین سے تو یہ ثابت نہیں ہے امام سرخصی رحم اللہ علیہ کا اپنا تو کوئی سکول آف تھارٹ نہیں انہوں نے نسبت کی امام ابنیفہ رحم اللہ علیہ کی طرف اب ہم دیکھیں گے کہ امام ابنیفہ یہ ثابت ہے کی نہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثابت ہے ہی نہیں کیونکہ امام صاحب سے ہم بیسیوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی اخبار آہاد کو قبول کر رہے ہیں جو عموم بلوا سے متعلق ہیں اور وہ ان کو قبول کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام سرخصی نے ریسپانسیو ہوتے ہوئیے شوافق کو جواب دیتے ہوئیے یہ ایک اصول پیش کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وہ اصول نہ آپ کو اس علمی روایت میں ان سے پہلے نظر آئے گا کہیں پہ یعنی متقدمین میں ٹھیک ہے امام جساس کیا آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے ہوتا لیکن اب متقدمین کی بات کر رہے ہیں جیسے جنہوں نے اس فق کی بنیاد رکھی امام ابنیفہ قادی ابو یوسف امام محمد امام زفر قحمہ اللہ اور نہ آپ کو پھر بعد میں آکے ملے گا بعد بعدوں تو اس روایت میں بھی نہیں چلا تو ہم اس کو کیسے صحیح کراتے دیں ہم تو ویسے ہی نہیں ماننے والے ہم تو کہہ رہے ہیں تین سکول افتار تو ویسے اس کو نہیں مان رہے جی ٹھیک ہو گیا جزا کر دعا والے رہ گئے میرے طرف سے ان کو پیش کر کے اس کے بعد جو آگے وہ میں نے کہا تھا دو ٹاپک چھوٹے چھوٹے آج ہیں جو کہ بہت اہم ہیں وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نماز کی بھی دیکھ لے لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو آج اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کریں گے اس کے بعد ہمارا مقالمے کا پروگرام کا دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں دوسرے چند ٹاپکس ہیں ان حوالوں میں بھی دیکھ لیں اگر یہی پرسپیکٹیو میں بات ہو رہی ہے تو ہم آگے چلیں بس حوالے چلیں بہت اچھی سجیشن ہے وہ یہی بات ہے اگر پرسپیکٹیو یہی ہے یہی ہے تو پھر دیکھیں ہمیں ایک بات سمجھ میں آگے وقت بچاتے ہیں ہمیں اصل میں یہی پرسپیکٹیو ہے تو بعد میں بھی دو چار لوگوں نے بیان کر دی ہے تو فرق نہیں پڑتا ایک اللہ معامدی کا ہے الاحکام فی اصور الاحکام سے اور دوسرا جو ہے خطیب اغدادی کا ہے الکفایہ فی علوم روایہ فیلم روایہ ٹھیک اچھا پھر ایسا کرتے ہیں جو میں نے کہا تھا دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے بہت اہم ہے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں پھر نماز کے وقفے کے بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے سب سے پہلی بات جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ چیز بہت زیادہ اس نے پنچ کیا کہ میں نے آپ کو پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے لگتا کہ آپ فکرِ غامدی صحیح سمجھ نہیں سکے غامدی صاحب کی فکر کو آپ صحیح سمجھ نہیں سکے اور مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ کہیں یہ جسارت تو نہیں ہوگی لیکن میں اس کو ایموشنل پیرا ڈائم کی بجائے ایکڈائم میں لے گیا میں نے خوب سوچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے وہ استدلال وہ چیزیں آپ سے شیئر کر دینی چاہیے جس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ نہیں سمجھ سکیں یعنی کہ مجھے یہ لگا کہ آپ نے جس چیز کو نکت کاؤنٹر کیا ہے وہاں پر وہ چیز نہیں بیان ہوتی وہاں پر تھوڑی سے مختلف ہوتی ہے تو میں نے سوچا میں آپ سے وہ شیئر ہی کر دوں تاکہ آپ کا اعتراض بھی ختم ہو جائے اور میرا بھی خلجان پہلا نکتہ یہ دوسرا نکتہ میرا جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا بلیک کے بعد کہ سارے اختلافات فکرِ غامدی کے اہلِ حدیث کے ساتھ یا اہلِ سنت کے ساتھ یا روایت ہی مکتب تمام تر جملہ اقتباسات کو ایک جگہ ریپ اپ کریں اور سائٹ پہ کر دیں ہم آ جاتے ہیں نتیجے پر نتائج پر نتائج کیا نکلے ہیں کہاں کہاں وہ الگ کھڑے ہیں یعنی کہ اختلافات کے جیسے خوارج ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے اس کا نتیجہ یہ نکال لیا وہ چلے گئے ہیں فلاں وہ چلے گئے ہیں کس معاملے میں فلاں معاملے میں بنیاد میں ہم تو ہمارے ہاں تو یہ فرض ہے وہ نہیں مانتے ہمارے ہاں یہ حرام ہے وہ اس کو لیتے ہیں ہم نے اس طرح کی ایک چیز ڈسکس کرنی ہے کہ وہ کون کون سے فنڈمنٹلز ہیں جس میں وہ نتیجے کے اعتبار سے ہم سے الگ تھڑے ہیں میرا مشہدہ یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے جو اسلام کے بیسک فنڈمنٹلز ہیں عقائد میں بھی اور عامال میں بھی وہ سیم پیج کے اوپر ہیں نتیجے کے فکر کے اعتبار سے نہیں استدلال کے اعتبار سے نہیں نتیجے کے اعتبار سے یہ دو چیزیں ڈسکس کرنے گے ہم انشاءاللہ نماز کا بریک لیتے ہیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقالمہ میں بریک کے بعد تبارہ خوش آمدید اچھا ڈاکٹر سب میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ میں وہ کچھ ایک ہی آپ کی کتاب میں سے ایک حوالہ دوں گا جسے میں اس بات کی دلیل بنا کر دوں گا کہ آپ مجھے کہاں کیسے لگا کہ آپ فکرِ غامضی کو سمجھنے میں مغالتے کا شکار ہوئے ہیں میں اپنی سٹیٹمنٹ پڑھوں آپ کی کتاب فکرِ غامضی سے میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غامضی صاحب کے نظیق اصل چیز جو ہے نا وہ ذریعہ ہے اصل انہوں نے ذریعہ کو وہ اہمیت دے دی ہے کہ وہ بتائے گا کہ کونسی چیز دین ہے اور کونسی چیز دین نہیں ہے یہی سے مجھے اطار میں آپ کی سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں غامضی صاحب کے نظیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو کہ تواتر عملی سے ہم تک پہنچا ہو سنت ہے اور سنت دین ہے گو کہ ان کے نظیق تواتر عملی سے ایک عمل دین بن جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا عمل جو تواتر عملی سے منقول نہ ہو بلکہ خبر واحد سے مروی ہو وہ دین نہیں ہے غامضی صاحب کے نظیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے دین بننے میں اصل حیثیت تواتر عملی کی ہے گویا تواتر عملی ہی ہے جو کہ آپ کے کسی عمل کو دین بنا دیتا ہے اور کسی دوسری عمل کو دین کسی دوسری عمل کو دین نہیں بناتا غور طلب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے دین بننے کے لیے اصل میار تواتر عملی ٹھہرا تو ماذا اللہ تواتر عملی کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو گئی جو اللہ کے رسول کے بعض عامال کو دین بنا دیتا ہے اور بعض کو دین نہیں بناتا نتیجہ تل اصل شعرے تو لوگ ہوئے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کو لوگوں نے تواتر سے نکل کر دیا وہ تو دین بن گیا اور جس عمل کو تواتر سے نکل نہ کیا وہ دین نہ بن سکا یعنی اصل حیثیت اللہ کے رسول کے عامال کی نہیں بلکہ اصل حیثیت لوگوں کے آپ کے عامال پر عمل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل پر لوگوں نے تواتر سے عمل کیا وہ دین ہے اور جس پر تواتر سے عمل نہیں کیا وہ دین نہیں ہے یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے بلکل ہے آپ اس کو پوری طرح ماننے ہیں یہاں سے مجد لگا کہ آپ پھر وہ تواتر والا کونسپٹ نہیں سمجھ سکیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ غامدی صاحب کے ہاں تواتر یعنی کہ ذریعہ اس کی حیثیت ذریعہ انتقال کی نہیں ہے اس کی حیثیت مصدر کی ہے یا ماخذ کی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ مظہر ہے تو وہ مظہر نہیں مانتے وہ تو اصل مانتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ اس کو ذریعہ انتقال ہی مانتے ہیں اور اگر کوئی شخص ذریعہ کو دیکھ کے یہ متعین کرے کہ یہ چیز دین بنانی ہے یا نہیں بنانی اس کو دینی حیثیت سے لینا یا نہیں لینا تو پھر تو یہ اعتراض سب کے اوپر ہے پھر محدثین روایت کی جانچ پرتال کرتے ہیں اگر وہ پانچ اصولوں پر پوری اترتی ہے تو دین ہے نہیں پوری اترتی تو نہیں دین ایک اللہ کا رسول اللہ کے رسول کا ایک کال یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا اس کا ایک حصہ سکہ راویہوں سے بیان ہو گیا اس میں اتصال بھی ہے وہ پانچوں شرائط پوری ہیں دوسرا کال کسی وجہ سے رہ گیا اس میں ایک جھوٹا راویہ آ گیا کوئی غیر سکہ آ گیا اتصال نہیں ہے پانچوں میں سے کوئی شرط جا گیا تو گویا کہ ذریعہ ہے یہ ذریعہ دین کو دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے ایک میں وہ دین نہیں بنا رہا دوسرے میں دین بنا رہا یہ کام تو سارے کر رہے ہیں تو کیا یہاں اگر کوئے کہ انہوں نے ذریعہ کو دین بنا دیا ہے تو آپ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یا پھر آپ سمجھ نہیں سکے ذریعہ کو دین نہیں بنا رہے یہ تحقیق ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بہت اچھا سوال بہت اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم محدثین کی بات کرتے ہیں تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں سچ اور جھوٹ کی بات ہو رہی ہے وہاں خبر میں سچ اور جھوٹ کے امکان کو پرکھا جا رہا ہے یہاں ایسا ہی ہے یہ خبر سچی ہے کہ نہیں ہے خبر سچی ہے تو وہ اس کو دین مان رہے ہیں خبر جھوٹی ہے یا خبر کے سچ کی امکان پر کوئی شکوک و شبہات کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے تو کہہ رہے ہیں بھئی اس خبر کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اچھا اس میں بھی ان کا اندال یہ نہیں ہوتا جو محتاط ہے نا جیسے آپ یہ دیکھیں گے مقدمہ جو ابن اصلا کی بات آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے سائٹ پر بھی رکھا ہے نا اس میں بھی امکان ہے صحت کا امکان ہوتا ہے ٹھیک تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو تو ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے جب تو ہم اس کو دین مان رہے ہیں ایک چیز ثابت نہیں ہو رہی تو ہم اس کو دین نہیں مان رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بار تو بیسیکلی انہوں نے یہ ڈویین اس وجہ سے کی ہے غامدی صاحب اگر یہ ڈویین اسی وجہ سے کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ذریعے سے دین ثابت ہوتا ہے اور اگر اس ذریعے سے نہ ہو تو نہیں ہوتا اسی پہ تو ساری ہماری بحاث ہو رہی ہے ساری بحاث ایسی پہ ہو رہی ہے کہ دین اس ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ساری بحث کا مدار یہ ہے وہ بھی ثابت نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی پوری روایت کھڑی ہے پورا تواتر اس کے اوپر ہم نہیں مانتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار احاد سے جو دین ہمیں ملتا ہے ہم تو اس کو ثابت مان رہے ہیں یا سارے لوگ اس کو ثابت مان رہے ہیں حامدی صاحب اس دین کو ثابت مانتے ہیں لفظن میں بات کرے نہیں مانتے کس کو مثال کے طور پہ ایک دین سارا دین تو کتاب اور سنت ابراہیمی سے نہیں نکل ہو اس کے علاوہ بھی تو کچھ دین ہے جو ہمیں ملتا ہے مثال کے طور پہ رف الیدین کرنا نہ آپ کی کتاب اللہ میں ہے نہ آپ کی سنت ابراہیمی میں ہے نہیں ہے نا ایدین کی نمازیں بھی نہیں ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کتاب اللہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی نہیں ہے اور جس کو آپ سنت ابراہیمی کہہ رہے ہیں اس میں بھی نہیں لیکن اس وقت جو ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے اس میں ہے یعنی کہ ہم سنت کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی میں چند اضافے چند ترامین چند تبدیلیاں کر کے جس کو جاری کیا ایک سادہ سا سوال یہ ہے رفع الیدین کرنا غامدی صاحب کے نزدیک سنت ہے کی نہیں ہے عصوہ عصنہ عصوہ عصنہ کے درجے کی چیز ہے اب بات ہو گئی نا عصوہ کے درجے اب بات فرق پڑ گیا نا ٹھیک ہے فرق پڑ گیا نا کہ ایک تیسری چیز آگئی ایک تیسری اسطلاح آگئی آپ فرق ڈالنا چاہ رہے ہیں اسی لئے تو تیسری اسطلاح استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ تیسری اسطلاح کا وہی حال ہے جس طرح فقہا کو اسطلاحات اجاد کرنی پڑتی ہے فرق موجود مستحب اس میں بھی درجہ ہے اس میں بھی درجہ ہے مطلب یہ کہ نماز کا مستقل حصہ نہیں ہے اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے اب یہ عصوہ حسنہ سارا وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس کا وحد ذریعہ حدیث مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اب گویا کہ حدیث تو وہی ہے نا جس کو آپ بھی حدیث سمجھ رہے ہیں سب حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے حمدی صاحب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے حدیث سے اس نے حسنہ ثابت کرتے ہیں یا سنت بھی ثابت کرتے ہیں یا دین مستقل بزاد بھی دین ثابت کرتے ہیں مرے اختلاف تو ہے نا یہ تو ماندے ہیں یہی تو اختلاف ہے صرف کوئی لفظی تو نہیں ہے کوئی لفظوں کا تو اختلاف نہیں نا پیچھے تعبیرات مختلف تعبیرات مختلف اصل میں ہم یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں جب محدثین یا اہل سنت کے روایتی جو مقاتب فکر ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات یہی کہہ رہے ہیں کہ دین کس طرح سے ثابت ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں قرآن خبر سے ثابت ہو رہا ہے اور سنت خبر سے ثابت ہو رہی ہے خبر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو دین ثابت ہو گیا خبر کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوئی چاہے قرآن کی خبر ہے چاہے سنت کی خبر ہے تو وہ دین ثابت نہیں ہوا بطور قرآن کے بطور سنت کی غامری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اجماع اور تواتر عملی سے منقول ہو گئی تو وہ سنت ہے ایک چیز اجماع یعنی سنت ثابت ہو گئی وہ سنت ثابت ہو گئی سنت نہیں ہے سنت ثابت ہو گئی ثبوت دین کی بھی بات ہے اس میں صرف ذریعے کی بات نہیں ہے ایک چیز جو ہے وہ اجماع اور قولی تواتر سے منتقل ہو رہی ہے اور ہم تک پہنچی ہے تو یہ قرآن اس کا ہونا کوالی فائی کر گیا یہ قرآن ہونا کوالی فائی کر گیا ایک چیز قولی تواتر سے منقول نہیں ہوئی صرف اخبار احاد سے منقول ہوئی ہے تو یہ قرآن ہونا کوالی فائی نہیں کیا اسی بنیاد پہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اخبار احاد ہیں یہ قرآن جتنی یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ متباتر ہیں لیکن ان کی سندیں اٹھا کے دیکھیں تو یہ کیا ہیں یہ اخبار احاد ہیں اچھا قرآن کو قرآن ماننے سے کیوں انکار کیا یہ کیونکہ وہ وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوئی بطور قرآن بطور قرآن کیوں نہیں ثابت ہوئی کیونکہ یہ اس ذریعے سے منتقل نہیں ہوئی کون سے ذریعہ اجماع اور قولی تواقع اس کی تفصیل وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے جو قرآن تھی نا جو صحابہ کو سکھائی گئیں وہ عمر واقعہ مانتے ہیں کہ سکھائی گئیں وہ حضرت عبائی بن قاب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقالمہ بھی صحیح نکل کر رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن نے کہا کہ اِنَّا سُمَّ عَلَيْنَا بَيَعَانَا فَإِذَا قْرَعْنَاهُ فَتَّبِعِ قُرْآنَا کہتے ہیں وہ پھر اردہ آخیرہ کہ بعد والی قرآن کے بعد قرآن میں پچھلی قرآن کو داخل نہیں کریں گے لیکن وہ قرآن تھی وہ عمر واقعہ تھا وہ صحابہ کے پاس مسکے ہیں اس کو رکھیں آج بھی لوگ رکھیں پڑھیں پڑھائیں لیکن اس کو قرآن میں ہم ہم اور بات کر رہے ہیں اس وضاحت میں ابھی ہمیں نہیں جانا کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت کی رات کو مان رہی ہے ہنفی شافی مالکی حملی بریلوی دیوبندی الادیس اہل تشیع سب کی رات کو مان رہی ہے چند ایک افراد کیلاؤ یہ جو پوری امت کی رات کو مان رہی ہے غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں مان رہا ان کو قرآن اس لیے نہیں مان رہا کہ یہ اجماع اور کولی تواتر سے نکل نہیں ہوں ٹھیک ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع اور کولی تواتر سے اگر کی رات نکل ہو جاتی تو میں ان کا قرآن ہونا کوالیفائی ہو جاتا یہ قرآن ہونا کوالیفائی کر جاتی تو گویا ان کے نزدیک ان کے نزدیک ایک چیز یعنی قرآن ثابت کیسے ہوگا جب وہ اجماع اور قولی تواتر سے ہم تک پہنچے گا اگر وہ اخبار احاد سے ہم تک پہنچے گا تو ہم اس کو قرآن نہیں مانیں گے یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں امت کس پہ کھڑی ہے امت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صحیح خبر سے اگر قرآن آپ تک پہنچ جائے تو قرآن ہونا ثابت ہو جاتا ہے ان کی جو پوری پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعد میں قرآن نے اس کو منصوب کر کے اردہ اخیرہ کی قرآن کا اتباہ کرنے کا حکم دے دیا وہ اس کو قرآن پر بیس کر رہے ہیں اس کی دلیل وہ یہ نہیں دے رہے کہ اگر یہ متواتر ہوتی تو ہم کولیفائی کر جاتی ہے قرآن والے معاملے میں وہ اس کو بنا اقتدلال بنا رہے ہیں قرآن کو کہ اب ہمیں اردہ اخیرہ کی قرآن کی اتباہ کرنی پچھلی کا انکار نہیں ہے وہ ہو چکا وہ جس کے پاس منصوب ہے وہ خزانہ ہے ہم ایک بات ہے اس کے پرانے نوٹس کسی نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ اس کے لئے خزانہ ہے لیکن جب اس نے روایز کر کے فائنل دے گیا مجھے یہ بتائیں غامدی صاحب کیا یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اپنے اس جملے کو اس طرح سے ریفریز کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن تو قولی تواتر ریجما سے ہم تک پہنچی ہیں لیکن ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے پھر بھی جو میں نے بتائی ہے میں نے تو ان کے یہ لیکچر جو بار بار سنتا ہوں آج ہی ان کی باری تھی یہ چیزہ آج ہی صبح دوبارہ سنی ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کیا وہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ اجماع اور کولی تواتر کیونکہ میری جو ان سے one to one person to person ملاقات میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن ثابت ہوتا ہے اجماع اور کولی تواتر سے آج درد اجماع اور کولی تواتر ہوگا تو میں اس کو قرآن مانوں گا یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دے یہ بات میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہوا نہیں ہے قرآن کا جب حکم آگیا میں وہی پھر اچھا اب اب بات وہی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں اس کو کیسے جو ہے وہ استدلال قائم کر رہا ہوں یہی تو میں واضح کرنی کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ نہیں ہوا چونکہ یہ اخبار احاد سے منتقل ہوئی اس لیے ہم اس کو قرآن نہیں مان رہے یہ قرآن ہونا کوالیفائی نہیں کر ہمارے نزدیک یہ بطور قرآن ثابت نہیں ہو رہی قرآن آمہ چونکہ اجماع اور کولی تواتر سے نکل ہو گئی اچھا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے قرآن کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں کہیں وہ اگر کہیں قرآن کے بارے میں ان کے موقف کو جو میں سمجھوں وہ یہ ہے کہ قرآن اگر متواتر بھی ہو جاتی نا تب بھی وہ قرآن کو اس لیے قبول نہ کرتے کہ اس کے قرآن کا حکم آگیا میں اس بات کو ایک اور طرح سے واضح کرتا ہوں جتنا دین وہ قرآن اور سنت سے بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن اور سنت میں جو دین آئے ان کے سنت ابراہیمی یہ سارا دین کیا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے یا دین ان کے نزدیک منتقل ہی ایسے ہوتا ہے اور ثابت ہی ایسے ہوتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دین ہو اور نسل در نسل منتقل نہ ہو کیا وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں دین جو ہے وہ تو اللہ کے نبی نے پوری امت کو دیا پوری امت نے لیا سارے صحابہ نے لیا اب آپ یہی بات کر رہے ہیں وہی جو ہم نے سٹیٹمنٹ دیئے ہے کہ دین ثابت ہی اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے جو بھی اپنا مقدمہ بنایا ہے اس مقدمے میں پورا زور اس بات کی اوپر ہے کہ دین ثابت ہوتا ہے اجماع اور کولی تواتر سے آپ یہ کہنے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ ایک نسل نے دوسرے نسل کو متقل کر دیا یہ چھت ہے نا اس کو ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں یہ سیلنگ ہے جب اوپر جا کے دیکھیں گے یہ روف ہے پرسپیکٹیو چینج ہو گیا بات ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن ان کا پرسپیکٹیو یہ نہیں ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دین کا ثبوت اس سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دین جو تھا وہ ہمیشہ نکل ہی اجماع اور تواتر سے ہوتا ہے دین ایک مجمع لے چیز ہے نا وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہلے اچھا اب کیا یہ بات اگر وہ اس طرح سے کہتے ہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ دین ثابت ہی اس طرح سے ہوتا ہے نکال لیں نکال کہتے ہیں جو آپ کو کہیں گے اب وہ یہ کہیں گے اسی بات سے یہ بات نکلتی ہے دیکھیں بات یہ آپ کی بات کی کانسیکنسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطابقت جیسے منطق میں ہم پڑھتے ہیں نا یہاں تک ٹھیک ہے مطابقت کی تین قسمیں ہیں ٹھیک ہے بعض وقت لفظ سے مراد اس کا کل مانا ہوتا ہے بعض وقت لفظ سے مراد اس کا باز مانا ہوتا ہے بعض وقت لفظ سے مراد اس کا التضانہ ہی مانا ہوتا ہے اس پیرا ڈائم میں کیوں نہیں اس کا اطلاع کریں میرا طالب المنہ سوال ہے کہ ایک محدث ایک روایت کو لے رہا ہے اپنی شرطوں کے مطابق دوسرے محدث کی شرطوں پر وہ نہیں اتر رہی تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس محدث کا دین اور ہے اس کا اور ہے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہم نہیں کہتے اس طرح پھر ادھر بھی نہ نہ کریں ادھر کوئی نہیں ادھر غاملی صاحب نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ ان سب کے دین الگ الگ ہیں دین کو ڈیوائیڈ کرنے ہیں وہ ایک ہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر ادھر بھی نہ کھا جائے کہ وہ ذریعے کو قرار دے رہے ہیں اور ذریعہ ان کے نزدیک ایسا دین ڈیوائیڈ ہو رہا ہے آدھر ادھر جا رہا ہے آدھر ادھر جا رہا ہے اس کو وہ قبول نہیں کریں گے جس طرح میں اگر آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہوں آپ نے آج بڑے زبردست رسپانسز دیئے ایسے رسپانسز دیئے ہیں کہ میں اب دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوگی اسی طرح جب یہ چیز ان کو بتائیں گے وہ بھی بڑے زبردست رسپانسز دیں گے کیونکہ یہاں پر وہ نہیں کھڑے ذریعے کو مصدر قرار دینے والی پوزیشن پر وہ بلکل بھی نہیں لیکن ذریعہ مصدر بن رہا یہ الگ سٹیٹمنٹ ہے وہ ذریعہ کو مصدر قرار دے رہے ہیں یہ ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے ذریعہ مصدر بن رہا ہے ہمارے نزدیک یہ ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے یہاں تک لینا چاہیے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم محدثین کی بات کریں تو وہاں ذریعہ مصدر نہیں بنتا وہاں ذریعہ ذریعہ ہی رہتا ہے وہ کہتے ہیں ذریعہ صرف نسبت چیک کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو کٹیگرائز کرنے کے لیے نہیں بس اتنی سے بات ہے تو وہ یہ تاثر جاتا ہے جیسے میں کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری کو لوگوں کے انفرادی فیصلے پر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اگر کیونکہ اگر وہ چاہیں تو بیان کریں اور چاہیں تو نہ بیان کریں یاد رہے تو پوری بات بیان کر دیں ادھوری بات ورنہ ادھوری بات پر اقتفا کر لیں اور ایسا اکثر ہوتا ہے اور اس بات کے مطلق اصل عمر واقع کے موقع محل اور سیاک و سباک اور حالات و واقعات کو بھی ملہوز رکھنا ضروری نہ سمجھیں یہ بلکل وہی بات ہے جو شروع میں آپ نے کی تھی جب میں نے امام شافی کا کول کہ پورا پرسپیکٹف دیکھیں اگر امام شافی کے کول کہ وہ پورے پرسپیکٹف کے بغیر ہم نہیں سہی پرزنٹ کر سکتے اللہ کے رسول اللہ کے آخری رسول ان کی ایک بات وہ بات انہی کی ہے اس کے کول رسول پر کوئی سوال نہیں ہے لیکن اس کا پرسپیکٹف ضروری نہیں ہے بہت ضروری ہے تو کتنا احتمام ہوتا ہے مہتا بھی ہوگا نہیں بھی ہوتا یہ وجہات ہیں جن پر وہ کاؤنٹر سکتے ہیں یہ میں دیکھتا ہاں دیکھیں بہت آسان سی بات ہے قرآن مجید کی آیات کے اسباب نزول ہیں قرآن میں ہیں نہیں ہیں کہاں ملے آپ کو تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ادوری بات کی ہے قرآن میں آپ اگر قرآن کو اس کے اسباب نزول سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا پورا جو قرآن کا پرسپیکٹف ہے وہ سب اسباب نزول کی روایات میں موجود ہیں جیسے ہم شان نزول کی روایات کہتے ہیں تو اسی طرح سے احادیث کی جو اسباب نزول اور شان نزول ہیں میں نے اس پہ کام کیا ہے وہ بھی موجود ہیں یہ صرف غلط فہمی ہے کہ اسباب نزول شان نزول حدیث کی موجود نہیں ہے آپ نے ریسرچ ورک نہیں کیا بس اتنی سی بات ہے آپ پیپر ورک کریں ریسرچ ورک اپنا مکمل کریں یا آپ ہم سے ڈسکس کریں ہم آپ کو نکال کے دے دیں گے اتنی سی بات ہے ایسا نہیں ہے خود خبر میں وہ پرسپیکٹیو بھی نکل ہو گیا ہے سائل کا سوال نکل نہیں ہوا ہاں یہ بات دروس ہے کسی خبر میں سائل کا سوال نکل ہو گیا کسی دوسری خبر میں وہ پورا پرسپیکٹیو وہ پورا تناظر نکل ہو گیا کہ جس میں وہ سوال پیدا ہے چلیں آپ کا جواب آپ کی طرف سے یہ جواب آ گیا اب آخری پوائنٹ ہے جو میری طرف سے اس سلسلے کا اس موضوع کا آخری اس کے بعد نیا موضوع شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ تمام دونوں مکاتب فکر کے تمام اختلافات کو ہم ریپ اپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہم نتائج پر آ جاتے ہیں دین کی بنیاد کیا ہے اقائد میں ایمانیات میں بنیادی اقائد کیا ہے توحید شرک ایمانیات کس کس پر ایمان نہ نواجب ہے دین کو دیکھیں دین کے بنیادی ارکان کو دیکھیں ان ارکان کے اندر ان کے فرائد اور واجبات مستحبات ساری کٹیگرائز کر لیں ان میں سے کہاں پر وہ الگ کھڑے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہیں الگ کھڑے ہیں ایک پیچ پہ ہیں بلکہ کچھ معاملات تو ایسے ہیں جس پر مجھے یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرات کو انہیں تو سینے سے لگا رہنا چاہئے ہیں بہت سارے کام وہ ایسے کر رہے ہیں جو اصل میں ان کے داوے ہیں ان کے محاذ تھے ان کے محاذ کی لڑائی وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر بہت ساری جگہ پر لان رہے ہیں مثلا تقلیب تقلیب کا کیسا وہ رد کر رہے ہیں تصوف کو کیسے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں دین کے اندر بدعات کو وہ کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کومن فیکٹرز ہیں اتنے بڑے بڑے کومن فیکٹرز محلے تدبر ہونا رہے ہیں جب ہم کسی چیز کو محلے تدبر مانیں گے تو اختلافات ہوں گے ان اختلافات کے پیدا ہونے میں پیدا ہونے کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا اچھا مکارمہ ہونا چاہیے اچھی گفتگو ہونی چاہیے اختلافات ہونے چاہیے یا فتوہ بازی ہونی چاہیے کسی کو آپ غلط قرار دیں ٹھیک ہے یا اس کو دائرے سے نکال دینا چاہیے آئیمہ کی فقہہ کی محبت احترام ہونا چاہیے یا تقلید یا عقیدت ہونی چاہیے اندھی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پر ان کا ہو بہو وہی سٹانس ہے جو ادھر کا ہے یہ اتنی کومن فیکٹرز میں نے گنوائے ہیں اور ان میں سے یہ جو پہلے میں نے گنوائے ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں اس کے بعد ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہیں یقین ہم مسلم ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارا اس سے اختلاف نہیں ہے وہ باہر ہیں وہ پیراڈائم سے باہر ہیں آپ مقلدین کو یہ نہیں کہتے آپ صوفیاء کو یہ صوفیاء کیا کرتے ہیں انہوں نے جو بلندر مارے اگر آپ مجھے اجازت دے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے انہوں کو تو کوئی نہیں کہتا کہ پیراڈائم سے باہر ہیں خامدی صاحب کو کہنا پڑا کہ پیراڈائم ہے یعنی کہ اتنی چیزیں یہ ایک اور کومن فیکٹر صحابہ کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا تفانے بتمیدی نہیں پیدا کیا ہوا خود اپنے آپ کو اہلِ سنت یا اہلِ حدیث کہنے والے چندہ فرات نے بھی تمام حدیں پھلاگ دیں اس پر بھی وہ ہمارے ساتھ ایک پیچ پر کھڑے ہیں تو اتنے سارے بیسک کومن فیکٹرز ہونے کے بموجود آپ کو یا اہلِ حدیث حضرات کو اہلِ سنت حضرات کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہنے کی اتنا کہہ رہا تھے یا اختلافات ہے باقیوں کو بھی تکتے ہیں بریلوی حضرات سے اختلافات ہے شیعہ حضرات سے اختلافات ہے فلانے تھے یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیراڈائمی الگ ہے دنیا ہوتوں سے نکل گئے یہ آخری نکل ہے بہت اچھا سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے اختلاف آپ کے سب کے ساتھ ہوتے ہیں میرا آپ کا ہے شہر بیوی کا ہے اولاد باپ کا ہے گریلو بھی ہیں علمی بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک آپ نکائل سنت میں اختلاف ہیں ہنفی بریلوی دیوبندی ہیں آگے ہنفیوں میں آگے بریلوی دیوبندی ہو گئے اہل عدیس میں پھر آگے اختلافات آپ کو سلفیہ میں آپ کو بڑے مل جاتے ہیں ٹھیک پھر ہنفی شافی مال کی حملی ہیں آپ تو جو بات آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں یار اتنے اختلافات ہیں سب کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے آپ ان کو کیوں آپ ان کو کیوں نکل لیتے کیا مسئلہ آپ کو کیا اشوین کو کیوں نکل لیتے ایک بات سمجھے نہیں اور میں نے اس پر لکھا ہے ٹھیک ہے یہ چیز میری کتابوں میں موجود ہے میں اب اپنی انڈرسٹیننگ بیان کر رہا ہوں ایک ہوتی ہے بارڈر لائن بارڈر لائن کے آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر کے بندے ہیں آپ کے نزدیک یہ بارڈر لائن کیا ہے اب آپ مجھ سے یہ اصل میں سوال کریں کہ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ لائن کیا ہے جس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ لائن کے اس طرف کھڑا ہے ادھر نہیں ہے یہ مقتب فکر ادھر ہے ادھر نہیں ہے اس لیے میں ان کو ادھر کا شمار کر رہا ہوں میرے نزدیک ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں بارڈر لائن کے اس طرف ساری ہنڈو ہیں ساری کافر ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ اصل بارڈر لائن وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک غیریت قائم کرتے ہیں اپنوں میں اور دوسروں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنوں کا اختلاف ہے یہ ہمارا دوسروں کے ساتھ اختلاف ہے یہ بس اتنی سی بارڈر لائن ابھی ہم کفر اسلام کے بارڈر لائن نہیں کہہیں وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ بارڈر لائن جو ہے وہ بیسیکلی ہے سبیل المومنین کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک سبیل المومنین ہے ویتب غیر سبیل المومنین سبیل المومنین کیا ہے سبیل المومنین بیسیکلی وہ منہج استدلال ہے کہ جس کی اوپر تمام مقاتب فکر کا اتفاق ہو گیا سبیل المومنین یہ ہے مثال کے طور پر کہ مسادر دین کتاب اللہ اور سنت ہے سبیل المومنین کیا ہے قرآن اور حدیث ہے ٹھیک ہے اب اس کی اوپر جس کا اتفاق ہو گیا اب وہ ہمیں اس پیرڈائی میں رہتے ہوئی دلیل دے رہا ہے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بخاری کو وہی مقام دے رہا ہے جو ہم دے رہے ہیں باقی ٹھیک ہے وہ تعویل جو کر رہا ہے وہ اس طرح سے بخاری کی یہ روایت منسوخ ہو چکی یا اور اس طرح سے جو بھی کہا تو بیسیکلی اصل اہم چیز ہے آپ کے اصول فکر آپ کے اصول استدلال غامدی صاحب کے جو مبادی تدبر قرآن ہیں ان کے جو مبادی تدبر سنت ہیں ان کے جو مبادی تدبر حدیث ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں یعنی اہل سنت کے کسی سکول آف تھارٹ کے نہیں ہیں اہل سنت کے تمام مقاتب فکر کا ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اہل تشیع و بادر کے دوسری طرف کھڑے ہیں کیونکہ مسادر دین کا اختلاف ہو گیا ان کی سنت کی کتابیں اور ہیں وہ اصول کافی ہیں یا جو بھی ہیں ملہ یحضر الفقی ہے تو اس طرح سے اور بھی جو ان کی کتابیں ہیں تو وہ بادر لائن کے ہمارے لیے دوسری طرف ضرور کھڑے ہیں لیکن جن کا اصول فق کی اوپر اتفاق ہو گیا جن کا مسادر دین کی اوپر اتفاق ہو گیا جن کا آگے اختلاف اب فروئی نوعیت کا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بادر کے اس طرف کھڑے ہیں یہ ہمارے اپنوں کے اختلافات ہیں انہیں ہمیں حل کرنا ہے تو بس اتنی سی بات ہے جس وجہ سے ایک غیریت پیدا ہوتی ہے میں نے آپ سے درمیان میں وہی بات کی تھی کہ یہ بیانیاں غامدی صاحب کے نزدیک بھی اگر کسی ایک سکول آف تھارڈ کا بھی ہوتا روایتی یہ چلے آ رہے ہیں بارہ سو تیرہ سو سال سے یہ روایتی سکول آف تھارڈ چلے آ رہے ہیں آج جتنے بھی لوگ ہیں کسی نے کسی کی طرف نسبت رکھتے ہیں سالفی ہیں سالفیت کی طرف اعلیدیس ہیں تو یہ بھی کسی کی طرف نسبت رکھتے ہیں ہنفی بھی شافی مال کی حملی بریل وی دیوبندی سارے کسی نے کسی کی طرف یہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو جب آپ نے جوڑا نہیں ہے اور آپ نے نہ جوڑنے کوئی سنجیدہ کوشش کیا اور جو آپ نے کاوش کی ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ فرائی صاحب سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو گویا کے ری ویزٹ کیا گیا ٹھیک ہے دین کی ایک تابیر نو کی گئی ہے جو مکتبہ فرائی یعنی اس کا نام ہی مکتبہ فرائی ہے سکول آف تھارڈ کا نام تو یہ فکر بلکل ایک نئی فکر ہے اس کا کوئی تسلسل نہیں ہے اس کی کوئی کانٹی نیوٹی نہیں ہے وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے دین منقول ہوتا ہے یہ فکر خود اجماع اور تواتر سے منقول نہیں ہے آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنے دینی علم کی سنت جو میری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے میرے استاز جو ہیں وہ فلان ہیں مثال کے طور پر مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب ہیں ان کے استاز کون ہے شیخ بن باز ہیں ان کے استاز کون ہے وہ شیخ عبدالحق دہلوی ہیں اسی طرح سے آپ چلتے جائیں چلتے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علم تک آپ پہنچ جائیں گے تو پورا دینی علم کی ایک سنت ہے یہ کوئی ایسا فکر نہیں ہے کہ یہ درمیان میں کوئی پیدا ہو گیا اور ہم تک پہنچ گیا آپ ایک روایت کا تسلسل نہیں ہیں جو لوگ روایت کا تسلسل ہیں ہمارے نزدیک یعنی روایت کے تسلسل سے مراد یہ ہے اپنی نسبت رکھتے ہوئی ہے جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی رہی ہے یعنی تاریخ کے صفحات مطلب اس کا کوئی انکار کاری نہیں سکتا وہ روزہ روشن کی طرح واضح ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فکحانفی امام ابو انیفہ تک نہیں پہنچتی یا فکحانفی امام شافی تک نہیں پہنچتی یا فکح مالکی جو امام مالک تک نہیں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے فکحانفی امام آمد بن حبل تک نہیں پہنچتی یہ سارے لوگ کون ہیں جو دوسری صدی ہجری کے ہیں دوسری صدی ہجری سے پیچھے ان کی فکح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہ سارے وہ ہیں درمیان میں دو چار چار واسطیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے شاگردوں میں آ جاتے ہیں تو یہ مختلف مزاج تھے صحابہ کے مختلف ان کی صلاحیتیں تھیں کسی کے اندر محدث کا پہلو ہونا غالب تھا جیسے حضرت ابو غریرہ میں کسی میں فقہت غالب تھی جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود میں وہ چیز آگے منقول ہوئی ہے اور وہی بعد میں سکول آف تھارٹس بنے یہ پورا ایک علمی تسلسل ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ رات کو کوئی پیدا ہو گئے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے غامدی صاحب کی فکر میں یہ چیز مفقود نظر آتی ہے یعنی ایک اس فکر کی کانٹینیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس تعبیر دین کی کانٹینیوٹی تسلسل پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک یہ چیز نہیں ہے جو اس کی علمی سنت کو کاٹ دیتا ہے تو ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو دوسری طرف کا شمار کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایسی فکر جس کی سنت برسغیر میں ہی ختم ہو جائے جیسے آپ نے تصوف کا حوالہ دیا اب وحدود الوجود کی سنت کہاں تک جائے گی شیخ ابن عربی تک ہم نہیں مان رہے اس کو نہیں مان رہے اسی طرح سے جو فکر بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں پہنچ رہی دیکھیں وہ تعبیر دین ہمارے نزدیک وہ غیروں کی تعبیر دین ہے ہمارے اپنوں کی نہیں ہے دوسری بات میں نے کہا کہ سبیل المومنین بہت اہم ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنی فکر پہنچائی ہے ان سب کا جس کی اوپر اتفاق ہو جائے اس سے الیدگی جو ہے یہ ہمارے نزدیک غیروں کی طرف جانے والی بات ہے جو اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہوا اہل الاسر میں اور اہل الرائی میں ہوا اس اختلاف کی بنیادیں آپ کو اس سے پیچھے ان کے اسادزہ میں اس سے پیچھے ان تابین میں اس سے پیچھے صحابہ میں مل جائیں گے تو یہ بیسیکلی سکول آف تھارٹ سب کا مصدر اور سورچ جہاں وہ صحابہ کرام ہیں اور ان کے مساج ہیں یہ اصل میں وہ بچہ ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی تھی کہ دین صحابہ تک پہنچ جائے بچے آپ نے ایک نئے ٹریک پہ آج کامزن کر دیا ہے اس پر میں آپ کا شکر گزار بھی لیکن اس کی وجہ بھی بتانا چاہوں گا دو مینٹ میں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کا پورا موقع پھا گیا کہ سبیر مؤبینین کا اختلاف ہے منحج کا اختلاف ہے یہ ہماری باٹن لائن ہے آپ کی ساری باتیں میرے لئے بہت اہم بہت مقدم ہے بہت محترم ہے جس لائن پر آپ نے آج مجھے چڑھا دیا جس پر میں آج سے شروع ہوں اب پتہ نہیں یہ سفر کتنا لمبا جاتا ہے مجھے نہیں پتا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے میری منزل کہاں ملے گی کہ آپ ایک عالم ہیں میں نے حاصل کہاں کرنا ہے حاصل کیا کرنا ہے جانا کہاں منزل میں آپ کو بتا دیتا ہوں منزل میری یہ ہے ایک شخص ہے اس کا نام جعوید احمد العمدی ہے وہ بارڈر کے دوسری طرف کھڑا ہے لیکن جو بارڈر کے ادھر والے لوگ ہیں جو اس کو دوسری طرف کا قرار دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام اقائد امانیات عبادات فرائض و واجبات کا مجموع ہے اقائد کی جو تفصیل ادھر والے لوگ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر پوری طرح کھڑا ہے اس کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے دفاع میں کھڑا امانیات کی جو ادھر والے تفصیل کرتے ہیں اس کے پر پوری طرح جمع ہو اور یہ مانتے ہیں عبادات اس میں بھی یہی آل ہے فرائض واجبات اس میں بھی یہی آل ہے اس کے بعد کون سی چیزیں ہیں جو ادھر والوں نے مائنس کی ہیں جو دین میں شامل ہو گئی تھی وہ بدعات تھی تقلید تھی وہ تصوف تھا اور مسلمانوں کی خوالجی فکر کا پرائیوٹ جہاد تھا جس کے خلاف آپ کے استاد محترم عبدالعمان مدنی صاحب نے جمعہ پڑھائے ہوئے اور میں نے بیٹھ کے سنے ہوئے برکت مارکٹ میں گارڈن ٹان میں پہلے حدیث مکتب فکر کی جماعت الدعویٰ کو پورا علمی طور پر کنڈیم کرتے ہیں وہ حالانکہ یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جو بارڈر پار اس بندے کے اندر بھی اسی طرح موجود ہیں وہ اسی درجے میں موجود ہیں جس درجے میں آپ ان کو مکمل مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بارڈر کے بار ہے صرف اس لیے کہ ایک سبیر المومنین کا فرق ہے ایک منحج کا فرق ہے تو میں نے کھوڑ یہ لگانا ہے میری مندل یہ ہے کہ میں جان سکوں کہ وہ کون سا منحج ہے وہ کون سا منحج ہے جس کی پوری مخالفت کے باوجود بندے کا دین کی احساسیات تبدیلی نہیں ہوتی وہ بارڈر پار جا کے بھی اسی تومیت پر ہے اسی ایمان پر ہے اسی عبادت پر ہے اسی فرائض پر ہے اسی واجبات پر ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہاری دیکھیں ایسا نہیں میں آپ کو بات واضح کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے سبیل المومنین میں صرف پانچ چیزیں نہیں ہیں اب آپ جیسے دبٹے کو اب آپ کہیں گے کہ یہ فری مسئلہ ہے ہمارے نزدیک یہ فری مسئلہ ہے موقف انہوں نے چینج کر لیا تو علیدہ بات ہے میری کتاب میں بقاعدہ حوالہ موجود ہے ان کے نزدیک دبٹی کی حصیل یہ بات ضرورت نہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ان کا ریسنٹ لیکچر جو حسن علیہ صاحب کے ساتھ انہوں نے تائیس اعتراض والی سیریز ہے جو میں بقاعدہ سے دیکھ رہا ہوں اس پر انہوں نے ٹائپ تین چار گھنٹوں کی گفتگو میں کئی قسطوں پر یہی موضوع چلتا رہا بڑی تقصیل بیان کیے وہ تو سکاف تک کو اسلامی تحبیب اور اسلامی شاہ لازم قرار دے رہے ہیں سکاف کو یہ مکمل ہی اس طرح ہوتی ساری کو انہوں نے اٹھا کے بائل پھینک دیا آپ کا کندہ نظر نہیں آسکتا آپ کی کوئی چیز اس طرح کی نسوانی جسم کی نظر نہیں آسکتی ٹائٹ نہیں ہو سکتا ساری کیلے لے آئیں چلیں بارے اچھی بات ہے اگر اچھی بات ہے اگر وہ لے آئیں تو وہ اچھی بات ہے اس میں ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس چیز کو دیکھیں بات یہ جو ہے وہ سو ہے واقعہ میراج کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہانی ہے کہانی ہے اچھا غارِ حرا کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے نہیں واقعہ میراج کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا خواب تھا آپ کے خیال میں اہلِ سنت والے یہ ہی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ غارِ حراہ کو کیا کہتے ہیں اور ادھر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک واقعہ مانتے ہیں جو اجماع اور تواتر سے ان کیا منکول ہے وہ علم جو اجماع اور تواتر سے ان کیا منکول ہے یعنی قطی دین کی طرح ثابت ہے ان کیا مراج بھی ان کیا قطی دین کی طرح ثابت ہے دھاڑی کو وہ کیا کہتے ہیں اب میں مثالیں دیتا چلا جاؤں گا پندرہ بیس چیزیں کنوانی ہیں پچاس چیزیں کنوانی ہیں لیکن وہ جو شروع کی چھے چیویں ہیں ان کے اندر زہتے ہوئے آپ کی ایک شخص مسلمان مانتے ہیں ہم مسلمانی کی تو بات ہی نہیں کر رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے دائرے ہیں ہم نے اسلام کی بارڈر لائن کھینچی نہیں تھی ہم نے تو واضح کر دیا تھا دیکھیں جب ہم اسلام کی بارڈر لائن کھینچیں کہ پھر ہم کہیں گے دوسری طرف قادیانی ہیں دوسری طرف ہندو ہیں اگر داری اور چہرے کے پردے کی وجہ سے ان کو بارڈر کے پار کھڑا کرنا ہے تو میری آپ سے درخواہ ہے شیخ علبانی کو بھی بارڈر کے پار دے دیں ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم نے یہ بات کہی نہیں وہ تو نتائج پہ بات آ گئی ہم نے بات کہی کہ اصل میں اصولی اختلاف ہے شیخ علبانی کا ہمارے ساتھ اصولی اختلاف نہیں ہے فروعی اختلاف کی وجہ سے کبھی آپ کسی کو بارڈر کے پار نہیں کھڑا کرتے اصولی اختلاف جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے آنے والی نسلیں آپ دیکھیں نا ان کے شاگرد کیا کریں گے کیا نتائج نکالیں گے فرائی صاحب میری بات پہلے سن شاگردوں کا آپ چھوڑ دیں شاگردوں نے بڑے گل کھلائی ہیں ہر کسی کے شاگردوں مولانا حمید الدین فرائی صاحب اسلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات ہے شلوار ٹکنوں سے نیچے دیکھ کے انہوں نے کینچی سے کار دی تھی ٹھیک ہے حمید الدین فرائی صاحب دوسری نسل میں آ کے کیا ہوتا ہے جب آپ اصولی اختلاف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد معاملہ کہاں تک چلا جاتا ہے فرائی صاحب سے کسی نے سوال کیا میں نے حوالے اپنے کتاب میں دیئے ہیں فرائی صاحب سے نے کسی نے سوال کیا کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ باز فقہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ کہا باز فقہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے جتنا فقہہ نے ثابت کیا ہے مجھے موقع ملے تو اس سے زیادہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں ٹھیک ہے چہرے کا پردہ اس سے زیادہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ تھوڑی فرصت دے اب معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ایسا نہیں اصول میں جب انحراف آ جاتا ہے اصول میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو بعد والی نسلیں جو ہے وہ جب اس کی اپلیکیشن کرتی ہیں تو نتائج کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں شیخ ابن عربی جہاں پہ کھڑے تھے ان کے شاگرد وہاں پہ نہیں کھڑے ابن تیمیہ بھی جب شیخ ابن عربی کا رد کرتے ہیں اور ان کے شاگردوں کا ابن الفارض وغیرہ کا ابن سبین کا تو وہ یہ کہتے ہیں یار یہ ان سے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے فرائی صاحب سے جب یہ فکر چلی ہے اسلائی صاحب پہ آکے بہت مسائل پیدا ہوئی ہے رجم کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا اور بھی مخالفتیں فرائی صاحب سے اسلائی صاحب اسلائی صاحب سے غامدی صاحب مجھے بتائیں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں ملالہ مدودی نے اس کی بہت اچھی مثال دیا شروع میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے ایک نقطہ ہے نا آپ تھوڑا سے سیدھر ہو گئے جیسے جیسے اس پہ آگے چلتے جائیں گے یہ بودل مشرکین کا جو ہے وہ مشرکین کا یہ جب بودل مشرکین ہوگا سپورٹر کے پر پیٹھیں گے چلے بارل جو بھی ہے جلال شاہب کا بہت بہت شکریہ ہم ایک ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے میں کامیاب رہے ہیں جزاک ہوں انشاءاللہ آپ مقارمہ کی دلی اپیسوڈ سے ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے ناظرین ہم نے مقارمہ میں دین کے انتقال اور ضرائع انتقال کی خوب بحث کی اس میں انتقال کے تمام ضرائع دسکت ہوئے اس میں خبر واحد اجماع و تواتف کا موابنہ کیا غامبی صاحب کی فکر اور روایتی مکتب فکر وہ بھی خوب اچھی طرح اس کا تقابلی جائزہ کیا تو امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت سے مسائل سلجے ہوں گے بہت سارے نکات جو ہیں ان میں ڈاکٹ صاحب کی طرف سے ایک اچھا جواب آیا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علمانہ کابش کو قبول کرے مکالمہ پروگرام سے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ جدا کرنا خیر السلام علیکم و رحمت اللہ مکملہ مہادا خیر موسیقا موسیقا